موسیٰ علیہ السلام کے بعد دو عظیم نبی دعوت اور سلیمان علیہ السلام تشریف لائے بنی اسرائیل چالیس سال تک وادی تیہ میں سرگردان رہے یہاں تک کہ حارون علیہ السلام اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ان کے بعد بنی اسرائیل کی باغ دور یوشا بن نون علیہ السلام نے تھام لی آپ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے آپ نے ہر ممکن حد تک بنی اسرائیل کے معاملات کو درست کیا چالیس سال کا عرصہ پورا ہو گیا تو یہ بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کی طرف چلے کیونکہ یہ بات ان کے لیے لکھی جا چکی تھی کہ وہ وہاں سکونت پذیر ہوں گے سورة المائدہ آیت اکیس میں یہ ذکر موجود ہے یا قوم دخلوا الارض المقدسة التي کتب اللہ لکم اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے مقصد یہی تھا کہ ایلیا شہر ان کا مسکن بنے اور وہ اس میں حکومت کریں انہیں میدان تیہ میں محصور ہونے کی سزا اس بنا پر ملی تھی کہ وہ یہاں کے زبردست اور جنگ جو لوگوں سے در کر شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے چالیس سال تک واز و نصیحت کی وجہ سے وہ اس میں داخل ہونے کا پختہ عظم کر چکے تھے اس لئے شہر میں داخل ہو گئے پچھلے حکم کا انکار کرنے والے اور بچھرے کی پوجہ کرنے والے ہٹ دھرم لوگ مر کھپ چکے تھے اس وقت کے لوگ ان کی نسل سے پیدا ہوئے تھے ان میں ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے بچھرے کی عبادت کی ہو جب یہ لوگ یوشہ بن نون علیہ السلام کی قیادت میں مقدس شہر کی طرف جہاد کے لئے چلے اور وہاں پہنچے تو دشمن ابھی تک موجود تھا بنی اسرائیل نے چھے ماہ تک ان کا محاصرہ جاری رکھا وہ زبردست جنگ جو قوم تھی بنی اسرائیل سے ان کا آخری مارکہ جمعے کے دن ہوا یہ لوگ ہفتے کو لڑائی نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ دن ان کی عبادت کا تھا اس دن عبادت کے علاوہ ہر کام حرام تھا لڑائی بھی ممنوع تھی اثر کے وقت مارکہ ہوا بنی اسرائیل بڑی حد تک کامیابی حاصل کرتے آگے بڑھتے چلے گئے لیکن اسی وقت سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا اس طرح صورتحال نازک ہو گئی بنی اسرائیل جمعے کی شام سورج غروب ہوتے ہی ہفتے کے دن کی عبادت شروع کر دیتے تھے اب اگر سورج غروب ہو جاتا تو وہ لڑائی بند کرنے پر مجبور ہو جاتے اس طرح ان کی فتح درمیان میں رہ جاتی اس موقع پر یوشا بن نون علیہ السلام نے سورج کی طرف دیکھا اور بولے تو بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے اور میں بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوں یعنی ہم دونوں ہی اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں پھر آپ نے یہ دعا کی اللہم محبس ہا علینا اے اللہ اسے ہمارے اوپر روک دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام احمد رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورج کسی بشر کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشہ بن نون کے جبکہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف سفر شروع کیا تو ان دنوں میں یہ واقعہ رونما ہوا سورج کا اسی جگہ رک جانا اللہ تعالی کا ایک عظیم موجزہ تھا سورج اس وقت تک رکا رہا جب تک کہ فتح حاصل نہ ہو گئی اور وہ بیت المقدس میں داخل نہ ہوئے یوشہ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ رکو کی حالت میں دروازے سے گزرو اور زبان سے کہو ہتتن اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے مطلب یہ تھا کہ گزشتہ سالوں میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں ان سے ہمیں پاک فرما اللہ تعالی سورة البقرہ آیت اٹھاون میں فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْسُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حِطَّةٌ کہو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ آتا کریں گے القدس فلسطین کا دارالخلافہ تھا یہاں ہر طرف سے پھل آتے تھے خود بھی زرخیز علاقہ تھا اللہ تعالی نے فرمایا جو جی چاہتا ہے کھاؤ پیو جب اس نئی نسل کو یہ حکم ملا تو اپنے آباؤ اجداد کی طرح انہوں نے بھی نافرمانی شروع کر دی ان کے دلوں میں ایمان تو تھا لیکن مضبوط نہیں تھا اسی وجہ سے وہ یوشا علیہ السلام کے ساتھ مزاق کرنے لگے اور ہتت ان کی بجائے ہنتتن فی شعارتن کہنا شروع کر دیا اس کا مطلب ہے گندم اپنی بالی کے اندر اور بغیر سجدہ کیے اندر داخل ہو گئے اس بارے میں اللہ تعالی سورة البقرہ آیت انسٹھ میں فرماتے ہیں ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا اس بات سے ان کی ہٹ دھرمی اور سرکشی کا بخوبی اندازہ لگائے جا سکتا ہے اور اس بات کا بھی اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ احکامِ الہی کے ساتھ استہزاء و مزاق ان کے لیے معمولی حیثیت رکھتا تھا یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس قدر زوال پذیر ہو جائے تو وہ احکامِ الہی کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتی ہے اور جب کسی قوم کی حالت اس حد تک خراب ہو جائے تو اس پر اللہ کی طرف سے اطاب ضرور نازل ہوتا ہے چنانچہ ان پر بھی عذابِ الہی کا کوڑا برسا اللہ تعالی سورة البقرہ آیت 69 میں فرماتے ہیں فَانْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ غَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا ان لوگوں نے اپنی ہڑ تھرمی کی وجہ سے اللہ کے احکامات میں تبدیلی کی اس طرح آیاتِ الٰہیہ میں تحریف کا دروازہ کھلا اور یہ لوگ تورات اور کلامِ الٰہی میں تبدیلیاں کرنے لگے بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا نتیجہ یہ کہ ان پر عذاب نازل ہوا صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے اَتَّاعُونُ رِجْزٌ اَوْ عَذَابٌ اُرْسِلَ عَلَى بَنِي اسرائیل اَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ تاؤون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر یا تم سے پہلے کسی امت پر بھیجا گیا چنانچہ بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہو گیا اس کی وجہ سے ایک ہی دن میں بیس ہزار افراد لقمیں اجل بن گئے یہ دیکھ کر وہ اللہ سے پناہ مانگنے لگے کس قدر عجیب لوگ تھے اللہ کی آیات کو مزاق کا نشانہ بنایا کلامِ الٰہی میں تحریف کی اس کے نتیجے میں تاؤون نے دبوچ لیا تو معافیہ مانگنے لگے بہرحال اس طرح ان کی زندگی فلسطین میں شروع ہوئی ان پر کچھ حاکم حکومت کرتے رہے تاکہ ان کے دنیاوی معاملات سلج جائیں انبیاء کرام ان کے دینی معاملات میں تربیت کرتے رہے ان کا دین بادشاہت سے جدہ تھا دین علاہدہ ہو گیا اور حکومت علاہدہ ہو گئی حکومت اور اقتدار یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودہ کی اولاد میں تھا اور نبوت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوہ کی اولاد میں تھی انبیاء کرام رشت و ہدایت کا کام کرتے رہے ان سے مشابرت بھی رہی لیکن دنیاوی معاملات کی باگڈور صرف بادشاہوں کے ہاتھ میں تھی حکومت اور نبوت کی یہ جدائی یوشا علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئی یوشا علیہ السلام جب تک زندہ رہے وہ ان کے بادشاہ بھی رہے اور وہ نبوت سے بھی سرفراز تھے یوشا علیہ السلام کی وفات موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ستائیس سال بعد ہوئی آپ نے ایک سو ستائیس برس کی عمر پائی اس حالت میں دن گزر رہے تھے اور ملک شام میں کفر سر اٹھا رہا تھا پھل پھول رہا تھا زیادہ زور لبنان کے علاقہ جات میں تھا وہاں نئے سرسے بطوں کی پوجہ شروع ہو گئی تھی اللہ کی طرف سے ہدایت آ جانے کے بعد وہ پھر سے خباستوں پر اتر آئے تھے ان حالات میں بالا بک شہر میں بنی اسرائیل کا ایک ایسا گروہ ظاہر ہوا جنہوں نے ایک بت ایجاد کیا اس کا نام بال رکھا اسی کے نام پر شہر کا نام بالا بک ہے اللہ تعالی نے ان کی طرف معزز پیغمبر علیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا آپ کا سلسلہ نصب یوں ہے علیاس بن یاسین بن فنحاس بن ایزار بن حارون علیہ السلام اللہ تعالی سورة الصافات آیات ایک سو تیس تا ایک سو بتیس میں ان کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں وَإِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَنِينَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللہ ربكم ورب آبائكم الأولین فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ الْيَاسِينَ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے کیا تم بعل نامی بدھ کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا پس وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے ہم نے الیاس کا ذکر خیر پشلوں میں بھی باقی رکھا کہ الیاس پر سلام ہو ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا قرآن مجید میں ان کا نام الیاس بتایا ہے انجیلِ یوہنہ میں ان کو ایلیا نبی کہا گیا ہے بعض آثار میں ہے کہ الیاس اور ادریس ایک ہی نبی کے دو نام ہیں لیکن یہ بات درست نہیں کیونکہ اول تو یہ آثار سنت کے اعتبار سے قوی نہیں دوسرا یہ کہ قرآن مجید نے سورة الصحافات اور سورة الانعام میں الیاس علیہ السلام کے جو حالات اور اوصاف بیان کیے ہیں ان میں کسی ایک جگہ بھی یہ اشارہ نہیں ملتا کہ الیاس علیہ السلام کو ادریس بھی کہا جاتا ہے اور نہ ہی سورة الانبیاء میں جہاں ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے کوئی ایسا اشارہ ملتا ہے کہ ان کو الیاس بھی کہا جاتا ہے مورخین نے ادریس اور الیاس علیہ السلام کے جو نسب نامیں بیان کی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں نبیوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے لہذا اگر یہ ایک ہی نبی کے دو نام ہوتے تو قرآن مجید ضرور اس کی طرف اشارہ کرتا اور مورخین بھی اس کی کوئی وجہ بیان کرتے مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ الیاس علیہ السلام شام کے باشندوں کی ہرائیت کے لیے بھیجے گئے تھے اور مشہور شہر بالبک ان کی رسالت و تبلیغ کا مرکز تھا الیاس علیہ السلام کی قوم مشہور بت بال کی پرستار تھی اور توہید سے بیزار اور شرک و کفر میں مبتلا تھی اللہ کے برگزید رسول الیاس علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور راہِ ہدایت انہیں دکھائی اور بت پرستی کے خلاف انہیں واضح و نصیحت کی اور خالص توہید کی جانب انہیں بلائیا کتب تفاصیر میں ہے کہ بال نامی بت سونے کا تھا اور اس کا قد بیس گز تھا اور اس کے چار مو تھے اور اس کے خدمت پر چار سو خادم مقرر تھے الیاس علیہ السلام کے زمانے میں یمن اور شام کا محبوب دیوتا یہی بت تھا اور بعض مورخین کا خیال ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی یہی بال تھا سورة الانام میں الیاس علیہ السلام کا جن آیات کے اندر ذکر آیا ہے وہ نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسل کے انبیاء و رسول کی ایک مختصر فیرست ہے اللہ تعالیٰ سورة الانام آیت چوراسی تا چھاسی میں فرماتے ہیں ووہبنا له اسحاق ويعقوب کلا هدينا ولوحا هدينا من قبل ومن ذریته داود وسليمان وایوب ویوسف وموسا وهارون وکذلك نجزی المحسنین وزکریہ ویحیہ وعیسی وعیسی وعیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یاقوب ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی اور ان کی اولاد میں سے داود کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسا کو اور حارون کو اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں اور نیز زکریہ کو اور یحیہ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے اور نیز اسماعیل کو اور یسا کو اور یونس کو اور لوت کو اور ان میں سے ہر ایک کو تمام جہانوالوں پر ہم نے فضیلت دی الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اگرچہ قرآن میں بہت مختصر ہے تاہم اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے یہود کی ذہنیت اس درجہ مسخ ہو چکی تھی کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی کہ جس کے کرنے پر یہ حریس نہ ہوں اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جس کے یہ دلدادہ ہوں اور انبیاء و رسول کے ایک طویل اور مسلسل سلسلے کے باوجود بت پرستی نجوم پرستی اناثر پرستی غرز غیر اللہ کی پرستش کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس کے یہ پرستار نہ بنے ہوں قرآن مجید میں بنی اسرائیل سے متعلقہ واقعات میں جہاں ان کی بدبختی اور کجروی پر روشنی پڑتی ہے وہاں ہمیں یہ نصیحت و عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اب جبکہ انبیاء و رسول کا سلسلہ ختم ہو چکا اور خاتم النبیین کی نبوت اور قرآن مجید کے آخری پیغام نے اس سلسلے کو ختم کر دیا تو ہمارے لئے ازہد ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کی مسق فطرت اور تباہ ذہنیت کی خلاف احکام الہی کو مضبوطی سے پکڑیں اور ان میں ہیلہ سازی اور ٹیڑ پن سے کام نہ لیں ان کی خلاف ورزی کی جررت نہ کریں اور ہمارا شیوہ سبرد و تسلیم ہونا چاہیے نہ کہ انکار و انحراف اسلام کے یہی اور صرف یہی معنی ہے علیاس علیہ السلام کے بعد یسع علیہ السلام تشریف لائے اللہ تعالی نے ان کا ذکر سورة الانعام آیت چیاسی میں فرمایا ہے اور اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوت کو اور ان میں سے ہر ایک کو تمام جہانوالوں پر ہم نے فضیلت دی اسی طرح سورہ سعاد آیت ارطالیس میں فرمایا واذکر اسماعیل والیسع و ذا الكفل وکل من الاخیاغ اور اسماعیل یسع اور ذا الكفل کا بھی ذکر کیجئے یہ سب بہترین لوگ تھے یسع علیہ السلام بعض معرخین کے نزدیک حارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور بعض کے بقول یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور یہ یسع علیہ السلام کے چچا ذات بھائی تھے ان کے باپ کا نام عدی تھا گویا آپ کا پورا نام یسع بن عدی علیہ السلام تھا یسع علیہ السلام کے بارے میں بھی کسی اہل علم نے تفصیل بیان نہیں کی صرف اتنا مذکور ہے کہ وہ پیغمبروں میں سے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ ذکر نہیں فرمایا نہ صحیح احادیث میں ان کے بارے میں کچھ ذکر آیا ہے بس اسرائیلی روایات ملتی ہیں یسع علیہ السلام علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ تھے چھوٹی عمر ہی سے ان کی رفاقت میں رہنے لگے تھے اور ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے یسع علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور انہوں نے علیہ السلام کے طریقے ہی پر بنی اسرائیل کی رہنمائی فرمائی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ انہوں نے کتنی عمر مبارک پائی اور بنی اسرائیل میں کتنے عرصے تک حق تبلیغ ادا کیا یسع علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل بدحالی کا شکار ہو گئے ان پر جابر حکمران مسلط ہو گئے انہوں نے دین کو دنیا سے جدا کر دیا ان حکمرانوں نے خوب ظلم کیا بنی اسرائیل میں سے ہونے کے باوجود وہ بہت بڑے فاسق بن کر سامنے آئے وہ لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھتے دوسری طرف بنی اسرائیل کئی مارکوں میں شکست سے دوچار ہوئے بنو امالکہ کے ساتھ ایک مارکے میں تو انہیں نہایت بری طرح شکست ہوئی اور بنو امالکہ نے بنی اسرائیل سے وہ تابوت چھین لیا جو کہ لکڑی کا تھا اور وہ اس سے برکت حاصل کیا کرتے تھے اپنے مارکوں اور لڑائیوں میں وہ اس کو ساتھ لے جایا کرتے تھے جب بنی اسرائیل اس کو دیکھتے تو ان پر سکینت بھی نازل ہوا کرتی تھی اس تابوت میں آل موسیٰ اور آل حارون کے باقی ماندہ آثار تھے کہا جاتا ہے کہ اسی میں موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اور تورات کی تختیاں تھی موسیٰ علیہ السلام کا آثا بھی تھا آپ کے کپڑے بھی محفوظ تھے اسی طرح حارون علیہ السلام کی کچھ نشانیاں بھی تھی بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ اس میں آسمان سے نازل ہونے والا من و سلوہ کا مرتبان بھی تھا جو وہ وادی تیہ میں کھاتے رہے تھے بہرحال یہ صندوق اس مارکے میں ان کے ہاتھوں سے نکل گیا اس پر بنو عمالقہ نے قبضہ کر لیا اس طرح بنی اسرائیل کا افتراق اور انتشار بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ بادشاہوں پر بھی اس کے اثرات پڑے اور یہ صندوق انہیں بھی نہ مل سکا یہاں تک کہ اللہ کے ایک معزز پیغمبر شمویل علیہ السلام ظہور پذیر ہوئے انہیں شمون بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں اس کے مترادف لفظ اسماعیل بنتا ہے اور ان کا نام شمویل اس وقت عربی زبانوں کی کتابوں میں عام ہو چکا ہے شمویل علیہ السلام نے دعوت توحید شروع کی انہیں حق کی طرف بلانے لگے چونکہ بنی اسرائیل اپنے انتشار اور تفرقے کو ایک عظیم مسئیبت سمجھ رہے تھے وہ ان کی دعوت کو قبول کرنے لگے پھر انہیں یہ احساس ہوا کہ ایک بادشاہ کا ہونا بھی نہایت ضروری ہے تاکہ وہ ان کے دنیاوی معاملات اور سیاسی امور کی باغ دور سنبھالے چنانچہ اکھٹھے ہو کر شمویل علیہ السلام کے پاس آئے کہنے لگے ہم میں سے ایک شخص کو منتخب کر دیجئے جو ہم پر حکومت کرے اور ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے جب لڑائی ہو تو وہ ہماری قیادت کرے قرآن کریم میں اس قصے کو بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے اللہ تعالی سورة البقرہ آیت دو سو چھالیس میں فرماتے ہیں ألم تر إلى الملئ من بني اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسیتم ان کتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِن دِیَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيْنًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْغَالِمِينَ کیا آپ نے موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں پیغمبر نے کہا ممکن ہے کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے ہم تو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا اور علماء اس پر متفق ہیں کہ یہ شمویل علیہ السلام کا واقعہ ہے بنی اسرائیل کہنے لگے اے شمویل ہمارے لئے ایک حاکم مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی سربراہی میں علم جہاد بلند کریں اور بنو امالکہ کو شکست دے کر ان سے انتقام لیں شمویل علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام کے درمیان چار سو ساٹھ سال کا فاصلہ ہے بنی اسرائیل کو جہاد کیے ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا جبکہ وہ فتحیاب ہوئے تھے اس وقت تو وہ بری طرح شکست خردہ تھے شمویل علیہ السلام کہنے لگے مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ تم صرف زبان کی حد تک یہ کہہ رہے ہو جہاد فرض ہونے پر تم پیچھے ہٹ جاؤ گے انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے جبکہ بنو امالکہ نے ہمیں بہت تکالیف پہنچائی ہیں ہمیں القدس سے نکال دیا بخت نصر بادشاہ نے ہماری بہت بڑی تعداد کو قتل کیا ہے لہٰذا ہم تو ان سے ضرور لڑیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے شمویل علیہ السلام پر وہی نازل کی کہ جہاد فرض ہو چکا ہے جب بنی اسرائیل نے یہ خبر سنی تو سوائے چند ایک کے سب نے جہاد سے مو موڑ لیا اور یہ وہی لوگ تھے جو کچھ دیر پہلے پختہ اہد و پیمان کر رہے تھے کہ ہم جہاد کریں گے شمویل علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں کی تعداد آٹھ ہزار تھی جبکہ پیچھے ہٹنے والے لاکھوں کی تعداد میں تھے اس لیے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے آئے تھے تو ان کی تعداد چھے لاکھ تھی اور اس وقت تک تعداد بہت بڑھ چکی تھی اب جو لوگ جہاد کے لیے تیار ہوئے انہوں نے پوچھا کہ ہماری قیادت کون کرے گا شمویل علیہ السلام نے انہی میں سے ایک شخص تالوت کو منتخب کیا تالوت بن قیش یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بن یامین کی نسل سے تھا تالوت سے پہلے بنی اسرائیل کے جتنے بادشاہ تھے تمام کے تمام یہودہ بن یعقوب کی نسل سے تھے بنی اسرائیل کو بہت تاجب ہوا انہیں امید تھی کہ ان کا بادشاہ یہودہ کی نسل سے ہوگا لیکن ہو گیا بن یامین کی نسل سے چنانچہ انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور آگے سے باطل تعبیلات کرنے لگے اللہ تعالیٰ سورة البقرہ آیت دو سو سنتالیس میں فرماتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعْثَ لَكُمْ قَالُوا تَمَلِكًا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قَالَ إِنَّ اللَّهَ اسْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْنِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ الْعَلِيمِ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تعلوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے تو وہ کہنے لگے کہ بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے اس سے تو کہیں زیادہ بادشاہت کے حقدار ہم ہیں اس کو تو مال میں فراخی بھی نہیں عطا کی گئی ہے نبی نے فرمایا سنو اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اسے علمی اور جسمانی برطری بھی عطا فرمائی ہے بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے اللہ تعالیٰ کشادگی والا علم والا ہے تعلوت ایک غریب آدمی تھا مالی حیثیت بھی اچھی نہیں تھی چمنوں کو رنگ کر پیٹ پالتا تھا لیکن اس وقت علم و حکمت میں اس کا کوئی سانی نہیں تھا اور جسمانی ڈیل ڈال بھی اس قدر تھا کہ جو ایک بار دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا اللہ نے اسے بہت اچھا جسم اور آزا عطا فرمائے تھے رنگ بھی سفید تھا لیکن چونکہ وہ یہودہ کی نسل سے نہیں تھا اس لیے وہ کہنے لگے اس کی نسبت تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ بادشاہ بنے ان کی بات کا جواب شمویل علیہ السلام نے یہ دیا کہ یہ انتخاب میرا نہیں اللہ تعالیٰ کا ہے اور بادشاہت کے لیے عقل اور جسمانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے بادشاہت یوں بھی اللہ کے اختیار میں ہے جسے چاہے عطا کر دے یہ سن کر ان میں سے اکثر نے لڑنے سے انکار کر دیا اللہ کے نبی کی اطاعت بھی چھوڑ گئے اس نازک موقع پر شمویل علیہ السلام نے ان سے کہا اگر میں تمہارے پاس کوئی ایسا نشان اور موجزہ لے آؤں جو ثابت کر دے کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے تو کیا تم میری باتوں پر یقین کر لوگے وہ کہنے لگے جی ہاں چنانچہ اللہ نے انہیں ایک موجزہ عطا فرمایا اس کا ذکر سورة البقرہ آیت دو سو اٹالیس میں آیا ہے وقال لهم نبیهم ان آیت ملکی ان يأتيكم التابوت فيه سكینة من ربكم وبقية مما ترك آل موسا وآل هارون تحملو الملائكة ان کے نبی نے ان سے پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ سندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے اور آل موسا اور آل حارون کا بقیہ ترکہ ہے فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے یقینا یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو اس آیت میں اللہ تعالی نے شمویل علیہ السلام کی نبوت اور تعلوت کی بادشاہی ثابت کرنے کے لیے نازل ہونے والے موجزے اور علامات کا ذکر کیا ہے یعنی وہ تابوت جسے بنو امالقہ نے چھین لیا تھا وہ واپس آ جائے گا اور فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے چنانچہ لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے فرشتوں نے اس تابوت کو لاکر تعلوت کے سامنے پیش کر دیا یہ موجزہ دیکھ کر وہ متعی ہو گئے اب تعلوت ان لشکروں کو لے کر دشمن کی طرف بڑھے اللہ تعالی سورة البقرہ آیت دو سو انچاس میں فرماتے ہیں فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منی ومن لم يطعمه فإنه منی جب تعلوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں اور جو اسے نہ چکے گا وہ میرا ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے لیکن سوائے چند کے باقی سب نے پانی پی لیا جب تعلوت نے سفر شروع کیا تو راستے میں ایک نہر آ گئی ادھر لشکر پیاسا تھا اللہ تعالی نے اس کے ذریعے مخلص لوگوں کو الگ کرنے کے لیے ایک امتحان لیا یہ نہر نہر اردن تھی فلسطین اور اردن کے درمیان رواں دواں تھی تھی بھی وہ دونوں کے قبضے میں آزمائش اور امتحان کے لیے حکم یہ ہوا کہ باوجود سخت پیاس کے پانی کو استعمال نہ کرنا صرف ایک چلو بھر کر پینے کی اجازت تھی اور جو شخص سیر ہو کر پیے گا وہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکے گا جب وہ گزرنے لگے تو چند ایک نے ایک چلو پانی لیا باقی سب نے زیادہ پانی پی لیا اور اس آزمائش میں ناکام ہو گئے کامیاب ہونے والوں کی تعداد صرف اور صرف تین سو تیرہ تھی صحیح بخاری میں سیدنا براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کی تعداد تعلود کے ساتھیوں کے برابر تھی اللہ تعالی سورة البقرہ آیت دو سو انچاس میں فرماتے ہیں فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذین يظنون أنهم ملاقوا الله کم من فئت قليلت غلبت فئتاں کثیرتاں بإذن الله واللہمع الصابرین تعلوت مومنوں کے ساتھ جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑے لیکن اللہ سے ملاقات پر یقین رکھ لے والوں نے کہا بسا عقاد تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جالوت کا لشکر بہت بڑا تھا جبکہ تعلوت کے ساتھ صرف تین سو تیرہ آدمی تھے یہ صورتحال دیکھ کر بنی اسرائیل گھبرا گئے بولے ہم تو تعداد میں بہت تھوڑے اور نہائیت کمزور ہیں کس طرح ان سے جہاد کر سکتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ لوگ نہائیت پارسا اور اللہ پر یقین رکھنے والے تھے یہ اور شمویل علیہ السلام دوسروں کا حوصلہ بڑھانے لگے آخر وہ لڑائی پر تیار ہو گئے مقابلہ ہوا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوْتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا وَعَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور جب ان کا جالوت سے اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں سبر دے ثابت قدمی دے اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرماؤ مقابلہ شروع ہوا جالوت اپنے لشکر سے نکلا اور مقابلے کے لیے للکارا یہ بہت طاقتور تھا اس کا پورا بدن اسلحے سے لیس تھا مسلمان اسے دیکھ کر در گئے جالوت نے اپنے ساتھیوں سے کہا کون اس کے مقابلے میں نکلے گا سب خاموش رہے اس کے لشکر سے ایک نوجوان نکلا یہ دعوود علیہ السلام تھے اس وقت یہ صرف سولہ سال کے تھے یہ رسی میں پتھر بان کر اس کو گھما کر پھینکنے کے ماہر تھے نشانہ زبردست تھا پتھر بہت تیزی سے جاتا تھا اس کی ضرب بہت شدید ہوتی تھی جالوت نے انہیں دیکھ کر مزاق اڑایا اس نے کہا نوجوان تم ابھی بچے ہو واپس جاؤ میرے مقابلے میں کسی بڑے کو بھیجو دعوود علیہ السلام نے اپنی رسی کو گھمایا اس میں بندے ہوئے تین پتھر خاص انداز سے پھینک دئیے تینوں گولی کی رفتار سے آئے اور اس کے ماتھے پر لگے جالوت کا سر پاش پاش ہو گیا اور وہ مر گیا اس کے مرتے ہی جالوت کے لشکر میں خوف حراس پھیل گیا تالوت نے اپنے تین سو تیرہ مجاہدوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا ان میں کھلبلی مچ گئی سنبھل نہ سکے پیٹھ پھیر کر بھاگے فَهَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتُ پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور دعوود کے ہاتھوں جالوت قتل ہو گیا یوں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ غلبہ عطا فرمایا فتح کے بعد تالوت نے دعوود علیہ السلام کو اپنا داماد بنا لیا اس طرح دعوود علیہ السلام تالوت کے بعد بادشاہ بنے اللہ تعالیٰ سورة البقرہ آیت دو سو اکاون میں فرماتے ہیں وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَتَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ اور اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ نے دعوود علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا بادشاہت اور نبوت ان کے پاس جمع ہو گئی اور ایسا طویل عرصے کے بعد ہوا تھا دعوود علیہ السلام کا سلسلہ نصب یہودہ بن یاقوب سے جاملتا ہے آپ چھوٹے قط کے تھے آنکھیں نیلی بال ہلکے اور دل کے صاف شفاف تھے آپ بنی اسرائیل پر حکومت کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت کو مضبوط کر دیا اور یوں بنی اسرائیل ایک بار پھر یقجاہ ہو گئے اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت سے موجزات ظاہر فرمائے آپ پر ایک کتاب بھی نازل ہوئی جسے زبور کے نام سے جانا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سورة النساء آیت 163 میں فرماتے ہیں وَآَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ہم نے داوود کو زبور عطا فرمائی آپ تمام انسانوں سے زیادہ خوبصورت آواز والے تھے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے سنا ان کی آواز بہت خوبصورت تھی آپ ان کی قرار توجہ سے سننے لگے پھر آپ نے فرمایا يَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ اُوْتِي تَمِذْمَا غَمِّن مَزَامِيرِ آلِ دَاوُودِ اے ابو موسیٰ تجھے داوود علیہ السلام جیسی بہترین آواز عطا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو بھی ایک موجزہ بنا دیا اور وہ ایسے کہ جب داوود علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اس کو سن کر آپ کی ساتھ تسبیح شروع کر دیتے اور جب پرندے یہ آواز سنتے تو ان کے پاس آ کر اپنی گردنیں جھکا کر بیٹھ جاتے اور تسبیح میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کرتے اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت دس میں فرماتے ہیں اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے خود داوود علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ہمارے بندے داوود کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ سورة الانبیاء آیت اناسی میں فرماتے ہیں اور ہم نے پہاڑ کو داوود کے تابع کر دیا جو تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی اور ہم ہی یہ سب کچھ کرنے والے تھے اسی طرح سورہ سعاد آیت اٹھارہ اور انیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تزویخانی کریں اور پرندے بھی سب کے سر ان کے تابع رہتے تھے یہ داوود علیہ السلام کے موجزات تھے اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی موجزات سے انہیں نوازا تھا اللہ نے آپ کے لئے لوہے کو نرم فرما دیا تھا آپ لوہے سے اس طرح چیزیں بنا لیتے تھے جس طرح لوگ گارے اور مٹی سے بنا لیتے ہیں آپ لوہے سے زرہیں بناتے تھے نوح علیہ السلام سے پہلے بھی زرہیں ہوتی تھیں لیکن وہ تختیوں کی مانند ہوتی تھیں ان کو سینے اور کمر کی طرف لٹکا لیا جاتا تھا لیکن ان کا بوجھ بہت ہوتا تھا آپ نے لوہے کی کڑیاں اور دائرے بنا کر ان کو خاص انداز میں جوڑ جوڑ کر زرہیں تیار کی یہ بہت ہلکا لباس تھا اور پورے جسم کو دشمن کے وار سے محفوظ رکھتا تھا اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت دس اور گیارہ میں فرماتے ہیں اور ہم نے اس کے لئے لوہہ نرم کر دیا کہ تُو پوری پوری زرہیں بنا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ تم سب نیک کام کیا کرو یقین مانو کہ میں تمہارے آمال دیکھ رہا ہوں ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعوت علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ زرہیں لوگوں کے لئے نہائیت موضوع ہونی چاہیے ان کی کڑیوں کو بڑے مناسب انداز میں جوڑنا نہ اس قدر موٹی ہوں کہ ان کا وزن بڑھ جائے نہ اس قدر پتلی کہ جلد کٹ جائیں اور اپنا مقصد پورا نہ کر سکیں اسی طرح اللہ تعالیٰ سورة الانبیاء آیت اسی میں فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو سکے کیا اب تم شکر گزار بنوگے بہرحال اس سنت کے موجد داوود علیہ السلام ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی حکومت کو خوب مضبوط کیا آپ کو زبردست فضائل اور موجزات سے مالا مال کیا اللہ تعالیٰ سورة سعاد آیت بیس میں فرماتے ہیں وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ سمجھا دیا تھا آپ لوگوں کے درمیان نہائیت عادلانہ فیصلے فرماتے تھے آپ نبی بھی تھے بادشاہ بھی اور قاضی بھی آپ کی حکومت کے مطالق کئی احکامات نازل ہوئے ان میں سے قرآن مجید میں ایک حکم عجیب انداز سے آیا ہے ہوا یوں کہ آپ نے عبادت اور عدالت کے لیے اوقات مقرر کر رکھے تھے عبادت کے لیے ایک جگہ بنوا رکھی تھی دن میں فیصلے کرتے رات کو عبادت جب عبادت کرتے تو کسی کو ان کے پاس آنے کی اجازت نہیں تھی ایک روز ایسا ہوا کہ دو آدمی بغیر اجازت اندر آ گئے دروازہ بند تھا لیکن وہ دیوار پھاند کر اندر آ گئے آپ در گئے کہ کہیں حملہ آور نہ ہوں اللہ تعالی سورت سعاد آیت اکیس اور بائیس میں فرماتے ہیں وهل اتاک نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق وَلَا تُشْطِقُ وَهْدِنَا اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے جب یہ داود کے پاس پہنچے تو وہ ان سے ڈر گئے وہ کہنے لگے خوف نہ کیجئے ہم مقدمہ کے دو فریق ہیں ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے لہٰذا آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور نائنصافی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجئے داود علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے ان میں سے ایک نے کہا انہذا اخی له تسعون و تسعون نعجتا ولی نعجت واحدہ فقال اکفلنیہا وعزنی فی الخطاب یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے لگن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھے دے دے اور مجھ پر بات میں بڑی سختی برتتا ہے اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ ایک دمبی والے بھائی نے کہا یہ میرا بھائی بہت چالاک ہے برے طریقے سے بات کرتا ہے کہتا ہے کہ میری دمبیاں چرنے جاتی ہیں تو اس اپنی ایک دمبی کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کرو جب میری دمبی اس کی دمبیوں کے ساتھ آنے جانے لگ گئی تو اب یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میری ہے اب میں خالی ہاتھ ہوں اس طرح میں اس کے ظلم کا نشانہ بن چکا ہوں دعوود علیہ السلام نے فوراں کہا اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال واقعی تیرے اوپر ایک ظلم ہے اور اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں دعوود علیہ السلام نے دوسرے بھائی کی بات سنے بغیر ہی اسے ظالم ٹھہرا دیا آپ کا فیصلہ سنتے ہی دوسرا بول اٹھا آپ نے میری بات تو سنی ہی نہیں اور فیصلہ دے دیا پہلے آپ میری بات تو سنتے دعوود علیہ السلام فوراں بھاپ گئے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش ہے آپ نے فوراں توبہ کی اللہ کی طرف رجوع کیا اور استغفار کرنے لگے وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاقِعًا وَأَنَابِ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَارِكْ وَإِنَّ لَهُ عِلْدَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَآبِ اور دعوود سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور آجزی کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا پس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورة سعود آیت چھبیس میں فرماتے ہیں یا داود إنا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضل لك عن سبیل اللہ ان الذین يضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسو يوم الحساب اے داود ہم نے تمہیں زمین میں خليفہ بنا دیا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے اس طرح داود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق فیصلے کرنے لگے اللہ کے ہاں ان کا احترام اور اکرام اور بڑھ گیا آپ کسرت سے روزے رکھتے اور خوب عبادت کرتے آپ اس وقت تمام انسانوں سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں احب الصلاة الى اللہ صلاة داود واحب الصیام الى اللہ صیام داود وکان ينام نصف اللیل ویقوم سلسہ وینام سدسہ وکان يصوم یوما ویفطر یوما وَلَا يَفِرُّ اِذَا لَاقَا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نماز داود علیہ السلام کی نماز ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے محبوب روزہ داود علیہ السلام کا روزہ ہے وہ رات کا آدھا حصہ نیند فرماتے اس کے بعد تہائی رات قیام کرتے اور رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے تھے ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے لڑائی میں جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو بھاگتے نہیں تھے اس حدیث میں نفل نماز یعنی نماز تہجد اور نفلی روزہ کا ذکر ہوا ہے بہرحال یہ وہ صفات ہیں جو داود علیہ السلام کے بارے میں حدیث رسول میں آئی ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا آیت تیرہ میں ان کی تعریف کرتے ہوئے ان کی آل کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا اعملوا آل داود شکرا اے آل داود اس انام کے شکریے میں نیک عمل کرو داود علیہ السلام کی ایک صفت یہ تھی کہ آپ بہت شکر گزار تھے اور ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں جیسا کہ سورہ سبا آیت تیرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّن عِبَادِيَ الشَّكُورِ اور میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں داود علیہ السلام میں جیسے دیگر بہت سی خوبیاں تھیں وہاں ایک بہت عظیم خوبی یہ بھی تھی کہ وہ ایک بادشاہ ہونے کے باوجود ایک درہم بھی سلطنت کے بیت المال سے نہیں لیتے تھے اپنا اور اپنے اہل و ایال کا بوجھ خود اٹھاتے تھے اور اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے حلال روزی حاصل کر کے اپنے اہل و ایال کو کھلاتے تھے داود علیہ السلام کی اس عظیم صفت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا ہے صحیح بخاری میں ہے مَا أَكَلَ طَعَامًا قَدْتُ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُودَ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے دعود علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ دعود علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ کوئی ایسی صورت پیدا کر دے کہ میرے لیے ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے کیونکہ میں بیت المال پر اپنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو اس فضیلت کے ساتھ قبول فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا جس سے وہ زرہیں بناتے اور انہیں فروخت کر کے اپنے اہل و ایال کی کفالت کرتے دعود علیہ السلام نے کتنی عمر مبارک پائی اس میں اختلاف ہے چنانچہ اس کے متعلق مورخین کے اقوال کے علاوہ کوئی مستند بات نہیں ملتی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ دعود علیہ السلام کی وفات ہفتے کے دن اچانک ہوئی وہ ہفتے کے دن مقررہ عبادت میں مشغول تھے اور پرندے قطارے باندھے ان پر سایہ فگن تھے کہ اچانک اس حالت میں ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد آپ کے فرزند ارجمن نے امور سلطنت کو سنبھال لیا یہ سلیمان علیہ السلام تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی خوبیاں اور موجزات عطا فرمائے سورة النم آیت سولہ میں ہے وَوَلِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءِ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ اور داوود کے وارث سلیمان ہوئے کہنے لگے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھلائی گئی ہے اور ہم سب کچھ دیئے گئے ہیں بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضلِ الٰہی ہے یہاں وراثت سے مراد مال نہیں بلکہ بادشاہت اور نبوت مراد ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بادشاہ بنایا کہ ساری دنیا میں ان جیسا کوئی نہیں ہوا آپ سے بڑھ کر بادشاہت بھی کسی کی نہ ہو سکی کیونکہ خود سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ الہی مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ جو میرے بعد اور کسی کے شایعہ نشان نہ ہو قَالَ رَبِّ هَبْلِي مُلْكَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّمْ بَعْدِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَّابِ فَسَغْخَرْنَا لَهُ الْرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابِ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ مَنَّائٍ وَغَوَّاسٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ کہا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو تو بڑا ہی دینے والا ہے پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتاحت کر دیا وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کر دی تھی اور طاقتور جنوں کو بھی ان کا ماتاحت کر دیا ہر امارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے جن سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند و بالا امارتیں تعمیر کرتے تھے دریاؤں میں غوطہ لگا کر ان سے ہیرے جواہرات اور موٹی وغیرہ نکالتے تھے دوسرے جو کام عام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے وہ آپ جنوں سے لیا کرتے تھے جو جن آپ کے حکم سے سرطابی کرتے یا شرارتیں کر کے کام میں رکاوٹ ڈالتے یا دوسروں کو تنگ کرتے تو آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے اور یہ آپ پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورة سعاد آیت انتالیس میں فرماتے ہیں یہ ہے ہمارا عطیہ اب تو احسان کر یا روک رکھ کچھ حساب نہیں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان پر قبضہ اور اختیار دے دیا اور فرمایا اب آپ کی مرضی آپ انہیں سزا دیں یا درگزر کریں کسی کو کچھ دیں یا روک لیں آپ کے لئے سب کچھ جائز ہے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت بارہ میں فرماتے ہیں وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس طرح اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت تیرہ میں فرماتے ہیں يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُفْرَا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ جو کچھ سلیمان چاہتے جنات وہ تیار کر دیتے مثلا قلے مجسمیں اور حوزوں جیسے پیالے اور چولوں پر جمی ہوئی مضبوط دے گے اے آلِ داوود اس کے شکریے میں نیک عمل کرو میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہی ہیں یعنی جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق بڑے بڑے محل مساجد قلے مختلف مساجد کے مادل یا سینریوں کے مادل بڑے بڑے تھال اور اتنی بڑی دیگیں بناتے تھے جو بوجھل اور نقل و حمل کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے کسی خاص مقام پر نصب کر دی جاتی تھی اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان تھا اس کے علاوہ دیگر موجزات سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرفراز فرمایا تھا جیسا کہ سورة الانبیاء آیت 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اسی طرح بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے ان کے نگہبان ہم ہی تھے یہ تمام اقتدار اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا آپ کے موجزات میں سے ایک موجزہ یہ بھی تھا کہ ہوا آپ کے لئے مسخر یعنی مطیع و فرما بردار تھی اللہ تعالیٰ سورہ سعاد آیت 36 میں فرماتے ہیں فَسَخَّرْنَا لَهُ الْرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ عَصَابٍ پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتاحت کر دیا وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ سورة الانبیاء آیت 81 میں فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ اللَّتِ بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ اور ہم نے تیز و تند ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی ہے اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت 12 میں فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوهَا شَهُرٌ وَرَوَاحُهَا شَهُ اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی مہینہ بھر کی ہوتی تھی دیگر موجزات کی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ موجزہ بھی عطا فرمایا کہ تیز و تند ہوا کو ان کا تابع فرمان بنا دیا آپ اس ہوا کو جس طرح کا حکم دیتے وہ حکم کی تعمیل کرتی اور اس طرح آپ ایک ماہ کا سفر چند گھنٹوں میں تیہ کر لیا کرتے تھے دعوود علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کی ڈھلائی کا کام سکھایا تھا جبکہ سلیمان علیہ السلام کو لوہے کی ڈھلائی کے علاوہ تابع کی ڈھلائی کا فن بھی سکھایا سورہ سبا آیت بارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطُ اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا اس چشمے میں پانی کی بجائے تانبہ بہتا تھا آپ اس سے جو چاہتے بنا لیتے آپ گھوڑوں کو بہت پسند فرماتے تھے آپ کے پاس بہت سے گھوڑے تھے اللہ تعالیٰ سورہ سعاد آیت تیس تا تیس میں فرماتے ہیں ووہبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فقفق مسحاً بالسوق والاعناق اور ہم نے دابوت کو سليمان عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز روخ خاسے کے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے میں نے ان گھوڑوں پر اپنے پروردگار کی یاد کو ترجیح دی یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ پھر تو ان کی پندلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے گھوڑے بیس ہزار سے زائد تھے گھوڑوں کے معاینے میں ان کا روزمرہ کا ذکر رہ گیا تب انہیں ذکر الہی کا خیال آیا جس پر انہیں سخت صدمہ ہوا اور کہنے لگے کہ میں گھوڑوں کی محبت میں اتنا گم ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا تو ان گھوڑوں کو دوڑایا کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے پھر انہیں دوبارہ طلب کیا اور پیار محبت سے ان کی پندلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا امام بخاری نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس شب میں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدیواجی فریضہ ادا کروں گا تو میری ہر ایک بیوی سے لڑکا پیدا ہوگا اور وہ میدان جہاد کا مجاہد بنے گا لیکن اس ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہنا بھول گئے اللہ تعالیٰ کو جلیل القدر پیغمبر کا یہ طرز پسند نہ آیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے اس دعوے کو اس طرح غلط ثابت کر دیا کہ تمام بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کے ہاں مردہ بچہ پیدا ہوا تب سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ انشاءاللہ نہ کہنے کا نتیجہ ہے چنانچہ انہوں نے فوری توبہ کی اور انشاءاللہ کہنے کو اپنا معمول بنا لیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی سورة الانبیاء آیت ستاسی میں ہے وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَوْسِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ اور داوود اور سلیمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں اس میں چر چک گئی تھی اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے ہوا یہ کہ دو آدمی ہمسائے تھے ان میں جھگڑا ہو گیا ان میں سے ایک کے پاس کھیت تھا اس میں اس نے فصل بو رکھی تھی دوسرے کے پاس کچھ بکریاں تھی بکریوں کا چرواہا رات کے وقت دیوار والے دروازے کو بند کر دیتا تھا تاکہ بکریاں نکل کر فصل کو نقصان نہ پہنچائیں ایک دن وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا بکریاں کھیت میں آ کر چرنے لگیں فصل خراب ہو گئی دونوں دعود علیہ السلام کے پاس آئے اپنا مقدمہ پیش کیا دعود علیہ السلام قاضی بھی تھے اس وقت سلیمان علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے دعود علیہ السلام مقدمہ سن کر کہنے لگے یہ بکریوں والے کی سستی کا نتیجہ ہے اس کا حل یہی ہے کہ وہ تیری بکریاں اپنی تحویل میں لے لے دونوں فریق باہر نکلے تو سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے تفصیل سن کر فرمایا میرے ساتھ آؤ وہ انہیں دعود علیہ السلام کے پاس لے آئے اور بولے اس مقدمے کا اس سے بہتر فیصلہ یہ ہے کہ یہ بکریاں زمین والے کو دے دیں اور زمین بکریوں والے کو جب بکریوں والا زمین کو پہلی حالت میں اگا دے گا تو آپ دونوں کی چیزیں انہیں لوٹا دیں اس دوران کھیتی کا مالک بکریوں کے دودھ سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا یہ فیصلہ زیادہ بہتر ہے اس سے بکریوں والا اپنی بکریوں سے بلکل محروم نہ ہوا اور کھیتی والے کا نقصان پورا ہو گیا یہ فیصلہ آپ کو اللہ تعالی نے سمجھایا تھا اللہ تعالی سورة الانبیاء آیت نواسی میں فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَا هَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّنْ آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا ہاں ہر ایک کو ہم نے علم و حکمت سے نوازا تھا بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے اس میں اسی قسم کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ دو عورتیں اپنا مقدمہ دعوود علیہ السلام کے پاس لائیں دونوں کو اللہ نے ایک ایک بچہ دے رکھا تھا ایک بھیڑیے نے حملہ کر کے بڑی عمر والی کا بچہ چیر پھار ڈالا عورت چالاک تھی اس نے چھوٹی عمر والی کا بچہ چھین لیا کہ یہ میرا بچہ ہے دعوود علیہ السلام نے دیکھا بچہ بڑی عورت کے پاس ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا سلیمان علیہ السلام نے دعوود علیہ السلام سے اجازت چاہتے ہوئے کہا کیا میں اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہوں انہوں نے اجازت دے دی سلیمان علیہ السلام نے عورت سے کہا بچہ مجھے دے دو بچہ ہاتھ میں لے کر انہوں نے تلوار نکالی اور دونوں عورتوں سے فرمایا میں اس کے دو ٹکڑے کر کے تم دونوں میں برابر برابر تقسیم کرنے لگا ہوں یہ سن کر بڑی عورت بولی کہ ٹھیک ہے جبکہ چھوٹی عورت مامتہ کی وجہ سے چلا اٹھی کہ آپ اسے زندہ رہنے دیں اور اسے دے دیں یہ سنتے ہی سلیمان علیہ السلام بول اٹھے تو ہی اس کی ماں ہے جس سے اپنے بچے کے ٹکڑے دیکھنا برداشت نہ ہو سکا پھر بچہ اسے دے دیا سلیمان علیہ السلام کا ایک تیسرا واقعہ قرآن میں یوں ہے سورة النمل آیت سترہ اور اٹھارہ میں ہے وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حَتَّى اِذَا أَتَوْ عَلَى وَعَادٍ نَمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَنَّمْ لُدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلیمانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات انسان اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے ہر ہر قسم الگ الگ کھڑی کر دی گئی جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رونٹ ڈالے ان تمام لشکروں کو اکٹھا کیا گیا تھا اللہ تعالی نے چیونٹی کی یہ بات سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی سورہ نمل آیت انیس میں ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اس کی اس بات پر سلیمان مسکرا کر ہس پڑے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار تُو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تُو نے مجھ پر انام کی ہیں اور میں ایسے نیک آمال کرتا رہوں جن سے تُو خوش رہے اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما آپ کا ایک واقعہ ملکہ بلقیس کے ساتھ پیش آیا سورہ نمل آیت بیس تا پچیس میں ہے آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے کیا بات ہے کہ ہدھ ہدھ نظر نہیں آ رہا کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے زبا کر ڈالوں گا یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے کچھ زیادہ دیر نگزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں ایک ایسی خبر لائیا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر ہی نہیں اور میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لائیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم ہے میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے شیطان نے ان کے کام مزین کر کے انہیں دکھلا کر سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے پس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے ہدھد نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس لیے بیان کی کہ یہ اپنی حص کے ذریعے زمین میں پانی والے حصے کا پتا چلا لیتا ہے سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی ہدھد بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں ہے پھر آپ جنات کے ذریعے پانی نکلواتے تھے یہ اطلاع سن کر سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے آپ نے ہدھد سے کہا ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں سورہ نمل آیت ستائیس اور اٹھائیس میں ہے سلیمان نے کہا اب ہم دیکھیں گے کہ تُو نے سچ کہا ہے یا تُو جھوٹا ہے میرے اس خط کو لے جا کر انہیں دے دی پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں آپ نے ایک خط لکھ کر اسے دیا ہدھد وہ خط لے کر ملک بلقیس کے محل پہنچا خط اس کے سامنے گرا کر خود دیوار پر جا بیٹھا خط دیکھ کر ملک بلقیس نے کہا قلت یا ایہا الملک اینی الطی ایلی کتاب کریم انہو من سليمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ قَالُوا نَحْنُ أُلُو قُوَةٍ وَأُلُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ وہ کہنے لگی اے سردارو میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آجاؤ اس نے کہا اے میرے سردارو تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجود کی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے سخت لڑنے بھیڑنے والے ہیں آگے آپ کو اختیار ہے آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجار دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو زلیل کر دیتے ہیں اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے میں انہیں ایک حدیہ بھیجنے والی ہوں پھر دیکھ لوں گی کہ قاسد کیا جواب لے کر لوڑتے ہیں ملکہ بلقیس یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں اور یہ کہ وہ ان کے خلاف لڑ سکیں گے یا نہیں چنانچہ اس نے فلسطین کی طرف بے شمار تحائف روانہ کیے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے لیکن جب یہ تحائف سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ غزبناک ہو گئے فلما جاء سلیمان قال اتمدونن بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلتا وهم صاغرون پس جب قاسد سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے پس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو جا ان کی طرف واپس لوٹ جا ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑھنے کی ان میں طاقت نہیں اور ہم انہیں زلیل و پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے قاسد ان کا جواب سن کر اور یہ صورتحال دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے انہوں نے بلقیس کے پاس جا کر ساری حقیقت بیان کر دی ملک بلقیس نے انہیں پیغام بھیجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لئے تیار ہیں سلیمان علیہ السلام تک اس کا پیغام پہنچا تو آپ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے قال یا ایها الملأ ایكم يأتینی بعرشها قبل ان يأتونی مسلمین قال عفريت من الجن انا آتيک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیه لقوي امین قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيک به قبل ان يرتد اليک طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اأشکر ام اکفر ومن شکر فإنما يشکر لنفسه ومن کفر فإن ربی غنی کریم قال نکروا لها عرشانا غرأة اہتدی ام تکون من الذین لا يہتدون آپ نے فرمایا اے سرگارو تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے ایک قوی حیکل جن کہنے لگا آپ اپنی مجلس سے اٹھیں اس سے پہلے ہی پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں یقین مانئے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے حکم دیا کہ اس کے تخت کی صورت بدل دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پا دے تخت لانے والے آدمی کے متعلق جو یہ آیا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا تو مفسرین کا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون تھا قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ کوئی انسان ہی تھا جس کے پاس کتابِ الہی کا علم تھا اللہ تعالیٰ نے کرامت اور اجاز کے طور پر اسے یہ قدرت دے رکھی تھی کہ پلک چھپکتے وہ تخت لے آیا پھر سلیمان علیہ السلام نے تخت میں تبدیلی کا حکم دیا تخت میں تبدیلی کا حکم سن کر اس میں سے ہیرے جواہر نکال دئیے گئے اور دوسری جگہوں پر لگا دئیے گئے سورہ نمل آیت بیالیس اور تین تالیس میں ہے فلما جاءت طیلہ هاکذا عرشک قالت کأنه هو واؤتین العلم من قبلها وکنا مسلمین وَصَدَّا مَا كَانَتْ تَعْبُدْ مِن دُونِ اللَّهِ اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ پھر جب وہ آگئی تو اس سے کہا گیا کہ ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے ہمیں اس سے پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے اسے انہوں نے روک رکھا تھا کہ جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتی رہی تھی یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی اب سلیمان علیہ السلام کی ملک بلقیس سے گفتگو شروع ہوئی پھر وہ اسے تخت کے پاس لے آئے اس سے پوچھا کیا تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے اس نے بہت اچھا اور فساحت سے بھرپور جواب دیا اس نے نہ تو یہ کہا کہ ہاں کیونکہ وہ تو اپنا تخت پیچھے سبا کے علاقے میں چھوڑ آئی تھی یہاں کیسے آسکتا تھا نہ اس نے یہ کہا کہ نہ کیونکہ یہ وہی محسوس ہو رہا تھا البتہ اس میں قدر تبدیلی محسوس ہو رہی تھی اس نے عجیب جملے میں جواب دیا کہ یہ وہی لگتا ہے سلیمان علیہ السلام یہ جواب سن کر حیران ہوئے اب آپ نے اسے اپنی سلطنت کا غلبہ دکھانے کے لیے ایسا منظر دکھایا جو کسی بشر نے آج تک نہیں دیکھا چنانچہ آپ اسے ایک محل میں لے گئے یہ مکمل طور پر شیشے کا تھا اسے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا فرش بھی شیشے کا تھا شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا پانی چلتا رہتا تھا آپ اسے لیے اندر داخل ہوئے تو وہ بہت حیران ہوئی کہ محل میں پانی بہ رہا ہے اس نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا کہ بھیگ نہ جائے اس نے اپنا پاؤں پانی پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا اور زیادہ حیران ہوئی اور شرمندہ بھی کہ دھوکہ کھا گئی اور یہ سب کچھ جنات کے ذریعے تیار کر آیا گیا تھا سورہ نمل آیت چوالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیل لہا دخل الصرح فلما رأته حسبته لجتا وکشفت عن ساقیها قال انہو صرح ممرد من قواریر قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سليمان للہ رب العالمین اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے اس نے اپنی پنڈیاں کھول دی سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں کہنے لگی میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی متی اور فرمابردار بنتی ہوں یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہی نہیں نبی بھی ہیں چنانچہ اس نے فوراً ایمان قبول کر لیا سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے مسجد اقصا تعمیر کروائی اس کی پہلی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کرائی تھی صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا زمین میں کون سی مسجد سب سے پہلے تعمیر کی گئی آپ نے فرمایا مسجد حرام یعنی مکہ معظمہ والی مسجد پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد زمین میں بنائی گئی آپ نے جواب دیا مسجد اقصا جب بخت نصر نے قدس پر قبضہ جمع لیا تو اس نے مسجد اقصا ڈھا دی لیکن پھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بادشاہت عطا کی تو انہوں نے اثر نو تعمیر کا کام شروع کر آیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے حیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا یہود آج تک اس کو مقدس سمجھتے ہیں یہ مسجد اقصا کے بالکل قریب ہے مسجد اقصا کی فضیلت میں بہت سی روایات ملتی ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب ایک ہزار نماز کے برابر ہے اور مسجد اقصا میں پانچ سو نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے مسجد احمد میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں مانگی ان میں سے اللہ تعالیٰ نے دو قبول فرمائی اور ایک کے بارے میں ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے گی انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے ایسی حکومت دے جو تیری حکومت کے موافق ہو یعنی عدل و انصاف کی فراوانی ہو اور کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی دوسرا سوال یہ کیا مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمالی تیسرا سوال یہ کیا کہ جو شخص بھی گھر سے نکلے اور وہ مسجد اقصا میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے جس طرح کے پیدائش کے دن تھا اس تیسرے سوال کے مطالق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے یہ دعا اللہ نے ہمارے لئے رکھ لی ہو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر طاقت اور قدرت عطا فرمائی تھی لیکن اس کے باوجود آپ بشر تھے اور موت ہر بشر کو پہنچ کر رہتی ہے انسان جس قدر بھی قدرت حاصل کر لے جتنا بھی غلبہ پالے جتنی بھی عظمت حاصل کر لے لیکن موت سے نہیں بچ سکتا اللہ تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے سورة الزمر آیت تیس میں ہے انکا میتون و انہم میتون بے شک خود آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت سے بھی لوگوں کو عبرت ہو اور نشانیاں ظاہر ہوں کیونکہ اس دور میں لوگ جنات کے فتنے میں مبتلا تھے یہ خیال کرتے تھے کہ جنات کو غیب کا علم ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے بتائیں کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جنات کو سختی کے ساتھ مسخر کیا اور وہ آپ کے سامنے کام کرنے لگے آپ ان کی نگرانی کرتے رہتے جنات کے دلوں میں آپ کا بہت خوف تھا آپ انہیں سستی کرنے پر سخت سزا دیتے تھے آپ کھڑے ان کی نگرانی کر رہے تھے اس وقت آپ کی عمر ایک سو پچاس سال تھی جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے ایسے میں آپ نے اپنا آسا پکڑا اور اس پر اپنی ہتھیلیاں ٹکا دی پھر ہتھیلیوں پر اپنا سر رکھ دیا اس طرح ان کی نگرانی کرتے رہے اسی حالت میں اللہ تعالی نے آپ کی روح قبض کر لی تاہم آپ کی آنکھیں کھلی رہیں ادھر جن مسلسل کام میں لگے رہے وہ یہی خیال کرتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں آپ کا خلیفہ آیا تو وہ جان گیا آپ انتقال کر گئے ہیں لیکن اس نے بھی جنات پر یہ بات ظاہر نہ کی اس طرح دو سال گزر گئے جن اس قدر سخت نگرانی پر حیران تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ دو سال سے سلیمان علیہ السلام نے حرکت تک نہیں کی پلک تک نہیں جھپ کی ادھر اللہ تعالی نے دیمک کو سلیمان علیہ السلام کے عصا پر مسلک کر دیا وہ اندر اندر لاتھی کو کھوکھلا کرتی رہی آخر لاتھی ٹوٹ گئی سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے اس وقت جنات کو پتا چلا کہ انہیں فوت ہوئے تو عرصہ دراز ہو چکا ہے تب انسانوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے اللہ تعالی سورہ سبا آیت چودہ میں فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادًا لَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِسُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينَ پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کے آسا کو کھا رہا تھا پس جب سلیمان گر پڑے تو اس وقت جنات نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس زلط کے عذاب میں مبتلا نہ رہ دے اس طرح اللہ تعالی نے لوگوں کو متعلق کر دیا کہ جنات بھی مخلوق ہیں غیب دان نہیں اللہ تعالی ہی ان پر قادر ہے اور اسی کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا عزیر علیہ السلام انبیاء کرام کی جماعت میں ایک کریم اور عظیم نبی تھے اللہ تعالی نے انہیں ایک بستی کی طرف چلنے کا حکم دیا وہاں پہنچے تو بستی ویران تھی بے آباد تھی اب یہ حیران ہوئے کہ مجھے یہاں کس لیے بھیجا گیا ایسے میں خیال آیا اللہ تعالی اس مردہ بستی کو کیسے زندہ فرمائیں گے یہ خیال تاجب کے طور پر تھا اللہ تعالی سورة البقرہ آیت دو سو انسٹھ میں فرماتے ہیں او کالذی مر على قرية وهی خاویت على عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فأماته اللہ مئت عام ثم بعثه قال کم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظر إلى العظامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یا اس شخص کی مانند کے جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل آندھی پڑی ہوئی تھی وہ کہنے لگا کہ اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کیسے زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی موت دے دی سو سال کے لیے پھر اسے اٹھایا پوچھا تجھ پر کتی مدت گزری کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تُو سو سال تک ٹھیرا رہا پھر اب تُو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ یہ بالکل خراب نہیں ہوا اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا رہے ہیں تُو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح جوڑتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ نے نیند کی حالت میں عزیر علیہ السلام کی روح قبض کی تھی اس لیے انہوں نے جواب دیتے وقت سمجھا کہ شاید وہ سو رہے ہیں انہیں یہ احساس بھی نہ ہوا کہ میں تو اتنا عرصہ مردہ رہا ہوں جب وہ سوئے تھے تو صبح کا وقت تھا جب دوبارہ زندگی ملی تو اثر کے وقت آنکھ کھلی اسی لیے اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا رہا ہوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے کھانے اور گدھے کو دیکھو کھانا بہت جلد خراب ہو جاتا ہے لیکن سو سال گزرنے پر بھی کھانا بلکل تازہ تھا جبکہ آپ کے گدھے کی ہڈیاں بکھری پڑی تھی اچانک ان کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیاں حرکت کرنے لگیں پھر جوڑنے لگیں گدھے کا دھانچہ تیار ہو گیا تو اس پر گوشت چڑھنے لگا اس طرح گدھا زندہ ہو گیا اور آواز دینے لگا یہ دیکھ کر عزیر علیہ السلام پکار اٹھے واقعی میرا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے ان کی اس عارضی موت کے دوران وہ بستی آباد ہو چکی تھی عزیر علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تم لوگ عزیر کو جانتے ہو انہوں نے کہا جی ہاں انہیں فوت ہوئے سو سال سے زائد عرصہ بیٹ چکا ہے تب عزیر علیہ السلام نے انہیں بتایا میں ہی عزیر ہوں انہیں یقین آیا وہ ایک بڑھیا کو لے آئے اس کی عمر ایک سو بیس سال تھی انہوں نے اس سے عزیر علیہ السلام کے بارے میں پوچھا اس نے عزیر علیہ السلام کی دس نشانیاں بیان کی وہ سامنے کھڑے عزیر علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے تب انہیں یقین آیا عزیر علیہ السلام ان کے درمیان قیام پذیر رہے آپ نے انہیں نئے سرے سے تورات کی تعلیم دی وہ اس کو بھول چکے تھے بستی والے ان سے بہت متاثر ہو گئے ان کی تعظیم کرنے لگے اس عظیم موجزے کی وجہ سے رفتہ رفتہ وہ انہیں اللہ کا بیٹا تصور کرنے لگے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت تیس میں فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ عِبْنُ اللَّهِ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں یہ اللہ نے ان کا ایک جرم بیان کیا ہے یہ جرم ان میں نسل در نسل چلتا رہا یہاں تک کہ اس دور میں بھی یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں آپ کا نام دیوان مقدس بھی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مقدس ذات کی نسل سے ہے اور معبود ہے یہی ان کا شرک ہے اللہ ان پر لانت کرے اللہ انہیں اس جرم کی سزا ضرور دے گا انسان کتنے ہی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو جائے تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے اور کسی بھی بلندی پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا اللہ جللہ شانوہو کی ذات پاک وحدہو لا شریک ہے اور باپ بیٹے کی نسبتوں سے پاک ہے لہٰذا انسان کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ وہ جب کسی برگزیدہ انسان سے ایسے امور صادر ہوتے دیکھتا ہے جو عقل میں نہیں آتے تو روب یا عقیدت کی بنا پر پکار اٹھتا ہے کہ یہ ہستی تو خود اللہ ہے جو انسانی شکل میں آئی ہے یا اس کا بیٹا ہے یا اللہ تعالیٰ کی شریک ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ بلا شبہ ان واقعات کا جاری ہونا اللہ کی طاقت کے ذریعے ہے جو بطور نشان اس برگزیدہ انسان کے ہاتھوں جاری ہوئے اس کے باوجود یہ نہ اللہ ہے نہ اللہ کا بیٹا بلکہ اس کا ایک پسندیدہ بندہ ہے اور یہ امور اللہ تعالیٰ کے خاص قوانین کے تحت صرف اس کی تائی اور اس کی صداقت کے لیے ظاہر ہوتے ہیں ورنہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے اسی طرح مجبور ہے جس طرح دوسری مخلوق قرآن کریم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت سورہ آل عمران کی آیت انسٹھ میں اس طرح بیان کی ہے اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کیسی ہے کہ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گئے مطلب یہ کہ اللہ کا بیٹا اگر کسی کو کہا جا سکتا تو آدم علیہ السلام کو کہا جانا چاہیے تھا لہٰذا کسی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے بلکل فضول اور باطل ہے اب سنیے زکریہ اور یہیہ علیہ السلام کے واقعات دن گزرتے گئے ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے ان کو آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت تین تیس اور چونتیس میں فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چل لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے جس عمران کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے یہ دعود علیہ السلام کی اولاد سے ہیں زکریہ علیہ السلام کی بیوی یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ ہنہ دونوں حقیقی بہنیں تھیں اور زکریہ علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو تھے اس طرح یحییٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام آپس میں خالہ زاد ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دور کے کئی واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے سب سے پہلا تذکرہ مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ہوا ہے یہ واقعہ دمشق میں ہوا زکریہ بن دان سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے دمشق میں زندگی گزار رہے تھے عمر سو سال سے زیادہ ہو چکی تھی اس قصے کی ابتداء قرآن مجید نے عمران کی بیوی سے کی ہے وہ مریم علیہ السلام کی ماں اور عیسیٰ ابن مریم کی نانی ہیں عمران کی بیوی کے ہاں عرصہ دراز سے کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی ایک دن انہوں نے ایک چڑیا کو دیکھا وہ اپنے بچوں کو خوراک کھلا رہی تھی یہ دیکھ کر انہیں شدت سے اولاد کی خواہش محسوس ہوئی انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا چنانچہ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ایک نظر مانی سورہ آل عمران آیت پینتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی ہے تو میری طرف سے قبول فرما یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب انہیں بچہ پیدا ہونے کی امید ہوئی تو انہوں نے نظر مان لی کہ جس بچے کو جنم دوں گی اسے اللہ کے لیے آزاد چھوڑ دوں گی تاکہ وہ بیت المقدس کی خدمت کرے زکریہ علیہ السلام اور آل عمران بیت المقدس کی طرف نقل مکانی کر چکے تھے بیت المقدس یہودیوں کی عبادت گاہ تھی یہ ان کا طریقہ تھا کہ اپنی اولاد کے بارے میں بیت المقدس کا خادم بنانے کی نظر مانا کرتے تھے بچہ پیدا ہوتا تو علماء کے سپرد کر دیتے وہ اسے تورات پڑھاتے تاکہ وہ عبادت کرنے والا بن جائے بیت المقدس کی خدمت کرے لیکن ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی بچیوں کو تو خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جاتا تھا سورہ آل عمران آیت 36 میں ہے فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انسا واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانسا وانی سمیتها مريم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگیں پروردگار میرے ہاں تو لڑکی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں عمران کی بیوی حیرت میں پڑ گئیں کہ انہوں نے تو نظر مان رکھی ہے اور اب لڑکی کو تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جا سکتا ان کے خاون عمران بیت المقدس کے عابدوں میں سے تھے بیوی نے ان سے مشورہ کیا تیہ ہوا کہ بچی کو ہی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے عمران کی بیوی بچی کو بیت المقدس میں لے آئیں جس بچے کو وقف کرنا ہوتا تھا اس کی کفالت کوئی عالم کرتا تھا عابدوں میں اس وقت یہ جھگڑا پیدا ہوا کہ اس بچی کی کفالت کون کرے گا اس کے لیے آخر یہ طریقہ تیہ کیا گیا کہ وہ سب اپنا اپنا قلم پانی میں پھینکیں گے جس کے قلم پر کچھ ظاہر ہو وہ اس کا کفیل بن جائے گا چنانچہ سب نے اپنے قلم پھینک دیے وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنے لگے جبکہ زکریہ علیہ السلام کا قلم پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت بہنے لگا اللہ تعالی سورہ آل عمران آیت چوالیس میں فرماتے ہیں وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پا لے گا اور نہ تو ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس تھا اس طرح زکریہ علیہ السلام کفیل قرار پائے مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی وہ بہت تیزی سے پروان چڑھیں آپ کا جسم مضبوط اور خوبصورت تھا بہت نیک اور عبادت گزار تھی عورتوں میں سب سے زیادہ سچ بولنے والی تھی اللہ تعالی نے انہیں اپنی کرامات سے نواز رکھا تھا اللہ تعالی سورہ آل عمران آیت سینتیس میں فرماتے ہیں جب کبھی زکریہ ان کے کمرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی پاتے وہ پوچھتے اے مریم تیرے پاس یہ روزی کہاں سے آئی وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے بے شک اللہ تعالی جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے زکریہ علیہ السلام کو جب کہیں جانا ہوتا وہ مریم علیہ السلام کے کمرے کا دروازہ بند کر کے جاتے تھے جب واپس آتے تو اس کے پاس رزق رکھا پاتے اور وہاں غیر موسمی پھل ہوتے بہت تعجب کرتے مریم علیہ السلام انہیں بتاتی یہ پھل اللہ تعالی نے آسمان سے نازل کیے ہیں اللہ تعالی سورة المائدہ آیت پچھتر میں فرماتے ہیں وَأُمُّهُ صِدِّقَهُ اور عیسیٰ کی والدہ ایک راست باز عورت تھی اسی لئے ان کے ہاتھ پر بہت سی کرامات ظاہر ہو رہی تھی ان کی فضیلت سورہ آل عمران آیت بیالیس میں ان الفاظ میں آئی ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللَّهَ اصطَّفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاسْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالی نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرہ انتخاب کر لیا سورة المائدہ آیت پچھتر میں ہے مَا الْمَسِيحُ بِنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلِ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةُ مسیح ابن مریم پیغمبر ہونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں اس کی والدہ ایک راستباز عورت تھی بخاری، مسلم، ترمزی اور نسائی کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر نسائها مریم بنت عمران وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ بِنتُ خُوَيْلِدْ اپنے زمانے میں مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھی اور اس امت میں خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے افضل عورت ہے بہت سی احادیث میں چار عورتوں کی فضیلت آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے جہان کی عورتوں میں سے چار عورتیں افضل ہیں مریم بنت عمران فیرون کی بیوی آسیہ خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہ پس ثابت ہوا کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بہت فضیلت اتا فرمائی تھی زکریہ علیہ السلام نے ان کی فضیلت دیکھی تو ان کی دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی وہ اس وقت تک بے اولاد تھے عمر سو سال سے زائد تھی بیوی نوے سال کی تھی اولاد کی شدید تمنا کے باعث انہوں نے اللہ سے دعا مانگی سورہ مریم آیات ایک تا چھے میں ہے کاف هایا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زكريا اذ نادا ربه نداء خفیا قال رب انی وهنى العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اكن بدعائك رب شطیا وانی خفت الموالی من ورائی وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا یرسنی ویرس من آل یعقوب واجعلہ رب رضی کاف ہا یا عین صاد یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے میری بیوی بھی بانج ہے پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے زکریہ علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے ان کے وراثہ اور رشتہ داروں میں کوئی قابل آدمی نہیں تھا اس لئے انہوں نے یہ دعا کی سورة الانبیاء آیت نوے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ تو ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحییٰ عطا فرمایا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا مطلب یہ کہ ان کا بانچپن دور کر دیا پھر اللہ نے انہیں خوش خبری سنائی اے زکریہ ہم تجھے ایک بچے کی خوش خبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے ہم نے اس سے پہلے اس کا ہمنام کسی کو نہیں کیا زکریہ علیہ السلام یہ سن کر خوش بھی ہوئے اور حیران بھی کہنے لگے قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيَّا اے میرے پروردگار میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا میری بیوی بانچ اور میں خود بڑھا دے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں اللہ نے جواب میں فرمایا قَالَ كَذَلِك قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنُ وَقَدْ خَلَقَتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر یہ بالکل آسان ہے اور میں اس سے پہلے تجھے بھی پیدا کر چکا ہوں حالانکہ تُو کچھ بھی نہ تھا اس پر زکریہ علیہ السلام نے عرض کی قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِي آَيَةً کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے یعنی زکریہ علیہ السلام نے عرض کی میرے رب کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے جس سے میں سمجھ جاؤں کہ یہ بچہ بنی اسرائیل پر ظاہر ہوگا تاکہ بنی اسرائیل کو بھی اس کی فضیلت اور اہمیت کا علم ہو جائے تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ آیَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَنَّا سَثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيَّا ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ تُو بھلا چنگا ہونے کے باوجود تین راتوں تک کسی شخص سے بول نہیں سکے گا چنانچہ جب وہ وقت آیا اور وہ کسی سے بات کرنا چاہتے تو کر نہیں سکتے تھے البتہ اپنے ذکر میں صبح شام مصروف رہتے اور یہ نشانی تھی اس بات کی کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت 11 میں فرماتے ہیں فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِي مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُقْرَةً وَعَشِيَّا اب زکریہ اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 49 میں فرماتے ہیں فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشغك بیحیام صدقا بكلمة من الله و سیدًا و حصورًا و نبیًا من الصالحين بس فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشقبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا سردار زابطِ نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے انسان کتنے ہی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو جائے تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے اور کسی بھی بلندی پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا اللہ جل شانوہو کی ذات پاک وحدہو لا شریک ہے اور باپ بیٹے کی نسبتوں سے پاک ہے لہٰذا انسان کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ وہ جب کسی برگزیدہ انسان سے ایسے امور صادر ہوتے دیکھتا ہے جو عقل میں نہیں آتے تو روب یا عقیدت کی بنا پر پکار اٹھتا ہے کہ یہ ہستی تو خود اللہ ہے جو انسانی شکل میں آئی ہے یا اس کا بیٹا ہے یا اللہ تعالیٰ کی شریک ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ بلا شبہ ان واقعات کا جاری ہونا اللہ کی طاقت کے ذریعے ہے جو بطور نشان اُس برگزیدہ انسان کے ہاتھوں جاری ہوئے اس کے باوجود یہ نہ اللہ ہے نہ اللہ کا بیٹا بلکہ اُس کا ایک پسندیدہ بندہ ہے اور یہ امور اللہ تعالیٰ کے خاص قوانین کے تحت صرف اُس کی تائی اور اُس کی صداقت کے لیے ظاہر ہوتے ہیں ورنہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے اُسی طرح مجبور ہے جس طرح دوسری مخلوق انہیں خوش خبری سنائی گئی کہ بہت جلد یحییٰ نامی لڑکا پیدا ہوگا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا یہاں کلمت اللہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں اس طرح زکریہ علیہ السلام کے ہاں چاند جیسا بیٹا پیدا ہو گیا یہ جو ہی بڑے ہوئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم پہنچا یا یحییٰ خذ الكتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیعا اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام دے اور ہم نے اسے لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرما دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نو عمری ہی میں حکمت اور دانائی عطا فرما دی تفاصیر میں ہے کہ بچوں نے یحییٰ علیہ السلام سے کہا آؤ کھیلیں انہوں نے کہا ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے اور اس وقت ان کی عمر صرف پانچ سال تھی اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت تیرہ تا پندرہ میں ان کے اوصاف بیان فرماتے ہیں وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاتًا وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ غُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا اور ہم نے انہیں اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی عطا فرمائی اور وہ پرہزگار شخص تھا اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا وہ سرکش اور گناہگار نہ تھا اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ فوت ہوا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا مورخین لکھتے ہیں کہ یہیہ علیہ السلام کی پیدائش کے صرف چھے مہ بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پیدا ہوئے یعنی زکریہ علیہ السلام کی دعا کے چھے مہ بعد مریم علیہ السلام کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں عیسیٰ علیہ السلام جیسا لخت جگر عطا کریں گویا یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے چھے مہ بڑے تھے یحییٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اپنے والد زکریہ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دینے لگے اس وقت ایک ظالم شخص ان پر حکمران تھا اس نے اپنے بھائی کی بیٹی سے شادی کرنے کا ارادہ کیا اگرچہ ان کے دین میں یہ حرام تھا اس نے یحییٰ علیہ السلام سے اس شادی کی اجازت طلب کی اس لیے کہ ان کی نبوت کا اس وقت تک چرچہ ہو چکا تھا اور وہ ان کے درمیان شریعت کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے فتوہ لینے کے لیے وہ تحف تحائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں آیا یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا کہ لڑکی کی اپنے چچا سے شادی حرام ہے بادشاہ اور وہ لڑکی یہ فیصلہ سن کر غزب ناک ہو گئے لڑکی نے بادشاہ سے کہا تم یحییٰ کو قتل کرا دو تب ہماری شادی ممکن ہے بادشاہ نے ان کی طرف اپنے سپاہی روانہ کر دیئے اس وقت یحییٰ علیہ السلام محراب میں نماز ادا کر رہے تھے سپاہیوں نے انہیں قتل کر دیا اس طرح بادشاہ نے اپنی بھتیجی سے شادی کر لی اس کے بعد انہوں نے آپ کے والد زکریہ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا اس طرح اس دور کے دو نبی قتل کر دئیے گئے عیسیٰ علیہ السلام باقی رہ گئے آپ یحییٰ علیہ السلام کی زندگی ہی میں نبی قرار پا چکے تھے اس وقت آپ کی عمر تیس سال سے کچھ اوپر تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حدیث اسراء کے تحت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے ذکر میں یہ روایت لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور یہ دونوں خالہ ذات بھائی ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا دونوں نے سلام کا جواب دیا پھر دونوں نے کہا آپ کا آنا مبارک ہو اے ہمارے نیک بھائی اور نیک نبی سیدنا زکریہ علیہ السلام کے تذکرے میں یہ آ چکا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ حقیقی بہنیں تھیں اس لیے حدیث میراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خالہ ذات بھائی ہیں اسی رشتے کی طرف اشارہ ہے دنیا میں اس سے زیادہ شقی اور بدبخت کوئی اور نہیں ہو سکتا جو ایسی مقدس ہستی کو قتل کر دے جو نہ کسی کو ستاتی ہو اور نہ کسی کے مال و دولت پر نظر رکھتی ہو بلکہ اس کے برعکس بغیر کسی تمہ اور اجرت کے اس کی زندگی قوم کی اصلاح اور خیرخائی کے لیے وقف ہو چکی ہو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے اس سوال پر کہ قیامت میں سب سے زیادہ عذاب کا مستحق کون ہوگا یہ فرمایا تھا وہ شخص جو کسی نبی کو یا ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی کا حکم کرتا ہو اور برائی سے باز رکھتا ہو اقوام عالم میں صرف یہودی ہی ایک ایسی قوم ہے جس نے ایسے پاکیزہ نفوس کو بے تہاشا قتل کیا اللہ رب العزت سورہ بقرہ آیت 61 میں فرماتا ہے اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے انسان کو اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں نا امید نہیں ہونا چاہیے مایوسی کو پاس نہیں آنے دینا چاہیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان پورے خلوص اور پوری دل جمعی کے ساتھ دعائیں کرتا ہے اور مسلسل کرتا رہتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی مقصد حاصل نہیں ہوتا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ دعائیں سن نہیں رہا یا قبول نہیں کر رہا اس قسم کی مایوسی اور خیالات کو کفر قرار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے سنگین حالات بیان کیے ہیں ان قوموں کی جان و مال میں ایسے حادثات اور پی در پی ایسی مسئیبتیں پیش آئیں کہ اہل ایمان اور ان کے نبی پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی ایسی سخت گھڑیاں خوشیوں کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہیں اور مسئیبتوں کا دور ختم ہو جاتا ہے جو لوگ اللہ کی قضاء و قدر پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ ایسے لمحات میں مسئیبتوں کی دلدل سے نکل جاتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی زندگی عطا کی جاتی ہے سیدنا زکریہ علیہ السلام زندگی بھر نبوت کے وارث کے لیے بے چین رہے لیکن اللہ تعالیٰ سے یہی حسن سن رکھا کہ اے پروردگار میں آپ سے مانگ کر کبھی بے مراد نہیں رہا سیدنا زکریہ علیہ السلام کی عمر کی آخری منزل آ چکی تھی اور آپ کی بیوی صاحبہ بانج تھی ساری زندگی گود اولاد سے خالی رہی تھی لیکن مریم علیہ السلام کے حجرے میں کرامت کا ظہور دیکھ کر آپ کا ذہن اچانک اس طرف منتقل ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ظاہری ازباب کے بغیر ہر روز ترو تازہ پھل حجرے میں پہنچا سکتا ہے وہ یقیناً اس پر بھی قادر ہے کہ میری اس آخری عمر میں مجھے اولاد کی نعمت عطا کر دے حقیقت یہ ہے کہ دعا کرنے والے کی نظر اس عالم ازباب میں بھی ازباب اور وسائل سے کہیں زیادہ مسبب الازباب پر ہو تو وہ قبولیت کا دروازہ فوراں کھل جاتا ہے سیدنا زکریہ علیہ السلام کو دوسرے ہی لمحے ایک عظیم فرزند کی بشارت دے دی گئی اولاد کی خواہش ایک فطری خواہش ہے اور یہ خواہش قنات اور زہد کے خلاف بھی قطن نہیں قرآن کریم نے انبیاء کی زبان سے اس قسم کی دعائیں اور پکار ذکر کر کے یہ حقیقت واضح کر دی کہ انبیاء اور رسل جو زہد اور قنات کے مینار ہوتے ہیں اس دواجی زندگی سے بری نہیں ہے اسلام نے اولاد کی خواہش کو فطری خواہش قرار دیا گیا ہے تاہم یہ نکتہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ سیدنا زکریہ علیہ السلام صرف اولاد ہی نہیں چاہتے تھے صالح اولاد چاہتے تھے تاکہ وہ ان کے بعد دعوت کا کام جاری رکھے اس لیے آپ نے اپنی دعاؤں کو پاکیزہ اور نیک اولاد کے الفاظ کے ساتھ خاص کیا سورہ آل عمران آیت 38 میں ہے اسی جگہ زکریہ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد اتا فرما بے شک تو دعا کا سننے والا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کسرت سے زمین کی سیاحت کرنے والا یا اس کا مانا ہاتھ پھیرنے والا ہے کیونکہ آپ ہاتھ پھیر کر اللہ کے حکم سے مریضوں کو شفایہ فرماتے تھے آپ کی پیدائش اللہ تعالیٰ کا ایک بہت عظیم موجزہ ہے اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیات سولہ تا تیس میں فرماتے ہیں واذکر واذکر في الكتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرطيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء هل مخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني متت قبل هذا وكنت نسيا منسيا اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کیجئے جبکہ وہ اپنے گھر کے افراد سے الگ ہو کر ایک شرقی مکان میں آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا پھر ہم نے اپنی روح کو ان کے پاس بھیجا پس وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا یہ کہنے لگیں میں تجھ سے رحمان کی پناہ ماغتی ہوں اگر تُو کچھ بھی اللہ سے درنے والا ہے اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاسد ہوں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں کہنے لگیں بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں اس نے کہا بات تو یہی ہے لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت یہ تو ایک تیشدہ بات ہے پس وہ حمل سے ہو گئی اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی پھر درد زہ اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا اور بے ساختہ زبان سے نکل گیا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی سیدہ مریم بہت عبادت گزار تھی انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان آڑ بنا لی تھی انہیں کھانا بھی پردے کے پیچھے سے پکڑایا جاتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انہیں خاص رزق مل رہا تھا اس حالت میں جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے انہوں نے ان کے گریبان میں اللہ کے حکم سے پھونک ماری اس سے انہیں حمل ٹھہر گیا ولادت کا وقت آیا تو آپ لوگوں سے بہت دور یعنی بیت اللہم چلی گئیں وہیں انہیں درد زہ شروع ہوا تب کہنے لگیں کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا سورہ مریم آیات چوبیس تا اٹھائیس میں ہے فناداها من تحتها ألا تحزنی قد جعل ربک تحتک سريا وهزی إليک بجرع نخلت تساقط عليک رطبا جنيا فكلي واشربي وقری عینا فإما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسیا فأتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا یا اختہارون ما كان ابوکم رأسوئ وما كانت امک بغییا اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس خجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا یہ تیرے سامنے ترو تازہ پکی خجوریں گرا دے گا اب چین سے کھا پی اور آنکھیں تھنڈی رکھ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی اب عیسیٰ کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی اے حارون کی بہن نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی یہاں حارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حارون علیہ السلام مراد نہیں بلکہ مریم علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام حارون تھا قوم کی باتیں سن کر مریم علیہ السلام خاموش رہی اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے بات کر لو وہ کہنے لگے بھلا گود کا بچہ کیسے بات کر سکتا ہے سورہ مریم آیت انتیس میں ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَمِيَّا مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا سب کہنے لگے لو بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں اس وقت عظیم موجزہ رنوما ہوا سورہ مریم آیت تیس تا تیس میں ہے قال انی عبدالله آتانی الكتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما كنت واؤصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وَبَرْغًا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَطِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا بچہ بول اٹھا میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں اور اس نے مجھے نماز اور زکاة کا حکم دیا ہے جد تک بھی میں زندہ رہوں اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس گفتگو کے بعد فرمایا ذَلِكَ عِيسَ بْنُ مَرْيَم قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَعُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتْتَقِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهِ اِذَا قَضَا أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُكُنْ فَيَكُونَ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا یہی وہ حق بات ہے جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں اللہ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں وہ تو بالکل پاک ذات ہے وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا وہ اسی وقت ہو جاتا ہے میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہی ہے تم سب اسی کی عبادت کرو یہی سیدھی راہ ہے اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی اس موجزے کے بعد کئی فرقیں گمراہ ہوئے اور کہا کہ مریم اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے اس بات کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورة الجن آیت تین میں فرماتے ہیں وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا اور بے شک ہمارے رب کی بڑی بلند شان ہے نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے نہ بیتا اللہ تعالیٰ سورة المائدہ آیات بہتر تا پچھتر میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث سلاسة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولِ قَبْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلِ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةَ كَانَا يَأْفُلَانِ الطَّعَامِ انظر كيف نبين لهم الآيات ثُم منظر أنا يُؤْفَكُونَ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور گناہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں علمناک عذاب ضرور پہنچیں گے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں جھکتے اور استغفار کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی دونوں ماں بیٹا کھانا بھی کھایا کرتے تھے آپ دیکھئے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلے رکھتے ہیں پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں عیسائیوں کے عقیدے کا رد کیا ہے کیونکہ وہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا حصہ مانتے ہیں سورہ اخلاص میں بھی ان کے عقیدے کا ان الفاظ میں رد کیا گیا ہے آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے لوگوں نے جب مریم علیہ السلام پر تحمت لگائی انہیں بدکار کہا تب اللہ نے فرمایا سورة النساء آیت 156 میں ہے اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باننے کے باعث ہم نے ان پر لانت کی اسی طرح سورہ آل عمران آیت 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ہو بہو آدم کی مثال ہے جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا پس وہ ہو گیا عیسائیوں کا مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور مریم اللہ کی بیوی ہیں اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت 88 تا 95 میں فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَا الرَّحْمَانُ وَلَدَا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا تَكَادُوا السَّمَاوَاتُ يَتَفَقَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُوا الْأَرْضُ وَتَخِرُوا الْجِبَالُ هَدَّا أَنْ دَعُوا لِلرَّحْمَانِ وَلَدَا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدَا اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو قریب ہے کہ اس بہتان کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھیں شانِ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھیں آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ سورة الانعام آیت 101 میں فرماتے ہیں بذیع السماوات والأرض انا یکون لہو ولد ولم تکن لہو صاحبہ وخلق كل شئیء وہو بکل شئیء عنیم وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد کہاں ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ سورة الزخرف آیت 81 میں فرماتے ہیں قل ان کان لرحمن ولد فانا اول العابدین آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا مطلب یہ کہ تم بغیر کسی دلیل کے ایسی بات کہے جا رہے ہو عیسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے رہے آپ کی پرورش بیت اللہم میں ہوئی آپ نے بچپن ہی میں کافی علم حاصل کر لیا کیونکہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لئے اپنی قدرت کی نشانی ٹھہرایا ہے اللہ تعالیٰ سورة المومنون آیت 50 میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّنَهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينَ اور ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند اور صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی علماء کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام بیت اللہم سے بیت المقدس کی طرف منتقل ہو گئیں بیت المقدس کے پاس ایک اونچی جگہ تھی اس میں پانی کا چشمہ بھی تھا اور پھل بھی تھے عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے ان میں علم و حکمت اور اصلاح کی علامات واضح ہو رہی تھی لیکن ابھی تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی یہاں تک کہ آپ کی عمر تیس سال ہو گئی تب اللہ تعالی نے آپ کو انجیل عطا فرمائی اس کے بعد آپ نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے دین کی دعوت شروع کی اللہ تعالی سورة المائدہ آیت چھالیس میں فرماتے ہیں وقفینا على آثارهم بعیس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب توراة کی تصدیق کرنے والے تھے اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب توراة کی تصدیق کرتی تھی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی اکثر مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تیس سال کی عمر میں انجیل عطا کی گئی ساتھ ہی اللہ تعالی نے انہیں عظیم موجزات عطا فرمائے سورہ آل عمران آیت اٹالیس اور انچاس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ویعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجیل ورسولا إلى بني اسرائیل انی قد جئتكم بآیت من ربکم انی اخلق لكم من الطین كهیئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وابرئو الاکمہ والأبرص ووحیی الموتا بإذن الله وانبئكم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتكم اور اللہ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھلائے گا اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لائیا ہوں میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے اور اللہ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو جلا دیتا ہوں اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں زخیرہ کرو میں وہ تمہیں بتا دیتا ہوں اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تمام نبی کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں اور جنوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے یہ آپ کی خصوصیات میں سے ایک امتیازی خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو عظیم موجزات عطا فرمائے عائشی اندھا بینہ ہو جاتا کوڑھی کا کوڑھ دور ہو جاتا برس والے کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کا برس ختم ہو جاتا مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے لیکن سب سے بڑا موجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا فرمایا کہ آپ نے اللہ کی حکم سے مردوں کو زندہ کیا سورہ آل عمران آیت پچاس اور اکاون میں ہے ومصدقا لما بين يدي من التوراة وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآیَتٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے ہے اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لائیا ہوں اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرمامرداری کرو یقین مانو کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے تم سب اسی کی عبادت کرو یہی سیدھی راہ ہے لوگوں نے تمام نشانیاں دیکھی لیکن پھر بھی کفر پر ڈٹے رہے عیسیٰ علیہ السلام کی تقزیب کرتے رہے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 52 میں فرماتے ہیں فَلَمَّا أَحَسَّ عِيْسَا مِنْهُمُ الْكُفْرَ وَقَالَ مَنْ أَنصَارِي اِلَى اللَّهُ لائے اور آپ گوا رہیے کہ ہم تابع دار ہیں سورة الصف میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایمانداروں کو مخاطب کر کے کہا یا ایہا الَّذین آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَ بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّنَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّذْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ نے ہواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے ہواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لے آئی اور ایک جماعت نے کفر کیا تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد فرمائی پس وہ غالب آگئے اس کے بعد اللہ تعالی نے دینِ عیسوی کو یہودیوں کے مذہب پر غالب کر دیا جب لوگوں نے کفر کیا اس وقت صرف ہواری آپ پر ایمان لائے تھے ان کی تعداد صرف بارہ تھی بعد میں دینِ عیسوی کو اللہ تعالی نے مکمل طور پر غلبہ عطا فرمایا ہواری ایمان ضرور لائے تھے لیکن ان میں کسی قدر تردد تھا اللہ تعالی سورة المائدہ آیت 111 تا 115 میں فرماتے ہیں وَإِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيِّينَ اَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير وازقين قال اللہ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ اور جب میں نے ہواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں وہ وقتیات کے قابل ہے جبکہ ہواریوں نے عرص کیا اے عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خان نازل فرما دے آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اتمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سج بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں عیسیٰ بن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد ہیں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے اور تُو ہم کو رزق عطا فرما دے اور تُو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب مو مانگا موجزہ آ جائے اور اس کے بعد بھی لوگ کفر کریں تو وہ تمام لوگ ہلاک کر دیے جاتے ہیں آخر کار وہ کھانا اترنے لگا انہوں نے اس کھانے کو کھایا اور ایمان پر قائم رہے البتہ ان میں سے ایک نے خیانت کی اس کا ذکر آگے آئے گا ان مسلسل موجزات کا لوگوں میں چرچہ ہونے لگا یہودی عالموں اور بادشاہوں کو اس بات کی فکر ستا رہی تھی کہ لوگ ان کی پیروی چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پیروکار بن رہے ہیں گویا ان کی حکومت ڈگمگا رہی تھی دنیاوی بادشاہت بھی ہاتھ سے نکل رہی تھی اور دینی امور کی قیادت سے بھی ہاتھ دھونے پڑ رہے تھے یہ صورتحال دیکھ کر یہودی عالم یہودی بادشاہ کے پاس گئے اسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خوف زدہ کرنے لگے کہنے لگے وہ خود کو یہود کا بادشاہ خیال کرتا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ جلد تم سے بادشاہت چھین لے گا بادشاہ کو اپنی حکومت کی پڑ گئی اس نے حکم دیا اسے سولی پر چڑھا دو اس وقت سزا کا یہی طریقہ تھا آدمی کو قتل نہیں کرتے تھے سولی پر لٹکا دیا کرتے تھے ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھونک دیے جاتے تھے اسی حالت میں لٹکا ہوا وہ ختم ہو جاتا تھا اس طرح یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنایا یہ آپ کے رسول بننے کے تین سال بعد کی بات ہے انجیلِ متع کے مطابق یہودیوں نے جس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارا تھا وہ روم کا گورنر تھا اس کا نام پونتس پلاتس تھا اس نے اپنے سپاہیوں سے مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی سازش تیار کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد یہودہ اسکریوتی کو تیز دینار پر جاسوسی کے لیے تیار کر لیا ان دنوں عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہبار فس منانے بیت المقدس آئے ہوئے تھے یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا اور اپنے گیارہ شاگردوں سمیت شہر سے باہر کچھ سمی نامی ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے تشریف لے گئے پھر اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ سے یوں دعا کی اے میرے اللہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ یعنی موت مجھ سے ٹل جائے اس کے جواب میں تسلی نازل ہوئی علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودہ اسکریوتی کی یہ رہنمائی پر وہاں پہنچے جہاں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد تھے تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہواریوں کا محاصرہ کر لیا این اسی وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور مخبری کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے شاگر یہودہ پر عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت گال دی گئی چنانچہ حکومت کے اہلکاروں یہودیوں حتیٰ کہ خود ہواریوں نے بھی اسی کو عیسیٰ سمجھ لیا اور اسی کو لے جا کر فانسی پر چڑھا دیا جیسے کہ سورت النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس وجہ سے بھی ہم نے ان پر لانت کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح ابن مریم جو کہ اللہ کا رسول ہے اسے قتل کیا ہے حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ سولی دیا لیکن ان کو شبہ پڑ گیا اور جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ خود شک میں ہیں انہیں حقیقت حال کا کچھ علم نہیں مہزن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا اور اللہ بہت زور آور اور حکمت والا ہے عیسائی اور یہودی اس بات پر متفق تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا ہے لیکن ان میں تھوڑا سا اختلاف تھا یہودی کہتے تھے کہ وہ قتل ہو گئے ہیں جبکہ عیسائی کہتے تھے کہ وہ تین دن تک مردہ رہنے کے بعد زندہ ہوئے اور آسمان پر چلے گئے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شک میں مبتلا ہیں در حقیقت یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار نہ کر سکے تھے بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یہود غالب آگئے اور دین عیسیٰ کی اشاہت پر پابندی لگا دی البتہ خفیہ طور پر لوگ اس دین سے آگاہی حاصل کرتے رہے اور یہ سلسلہ دو سو چالیس سال تک یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ ایک بادشاہ نے عیسائی مذہب قبول کر لیا وہ ملک روم کا بڑا بادشاہ تھا اس وقت دین عیسیٰ خوب پھیلا لیکن اس بادشاہ نے دین میں شرک والے کچھ طریقے شامل کر دیئے ایک روایت کے مطابق وہ دو سو چالیس سال تک توہید پر قائم رہے یہ بادشاہ قسطنطنیہ پہنچا وہاں عیسیٰ مذہب کو اپنے اقوال کے ساتھ زندہ کرنا چاہا اس بادشاہ نے علماء درویشوں اور پادریوں کو منتخب کیا اس وقت ظاہری اور واضح کفر کے دروازے کھل گئے پھر عیسائیوں کے تین فرقے بن گئے ایک کہنے لگا ہمارے درمیان اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق کچھ عرصہ قیام کیا پھر آسمان پر چلا گیا ان لوگوں کو یعقوبیہ کہتے ہیں دوسرے گرہوں نے کہا ہمارے درمیان اللہ کے بیٹے نے جب تک چاہا قیام کیا اور پھر اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا انہیں نستوریہ کہتے ہیں اور ان کی کسرت ہوئی عقیدہ تھا اور تیسرا فرقہ کہنے لگا ہمارے درمیان اللہ کی منشاہ کے مطابق کچھ عرصے تک اللہ کا بندہ اور اس کا رسول رہا پھر اسے اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا اور یہی لوگ در حقیقت مسلمان تھے انہیں مواہدہ کہتے ہیں ان کی انجیل میں شرک اب تک نہیں پایا جاتا ان کی انجیل کا نام انجیلِ برناباس ہے نصارہ کا یہ فرقہ سب سے قلیل تعداد میں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ان دونوں فرقوں نے تیسرے فرقے پر دھاوہ بول کر ان میں اکثر کو قتل کر دیا پھر اسلام اسی طرح تنہا غریب اور کمزور رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی اللہ تعالی سورة الصف آیت چودہ میں فرماتے ہیں فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے پر مدد کی پس فو غالب آگئے سورة النساء آیت 157 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وقولهم انا قتلنا المسیح عیسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذین اختلفوا فيه لفي شک منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ إليه وكان اللہ عزیزا حکیما اور ان کے یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسى بن مريم کو قتل کر دیا حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا بلکہ ان کے لئے وہی صورت بنا دی گئی تھی یقین جانو کہ عیسى کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں انہیں حقیقت حال کا کوئی علم نہیں ہے وہ محض زن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا اللہ تعالی نے عیسى علیہ السلام کو قیامت کی ایک نشانی قرار دیا سورة الزخرف آیت اکسٹ میں ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَتِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور یقیناً عیسى قیامت کی علامت ہے پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری فرمامرداری کرو یہی سیدھی راہ ہے قیامت کے قریب عیسى علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور ان کا نزول اس بات کی علامت ہوگا کہ اب قیامت قریب ہے عیسى علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے زیادہ عیسى علیہ السلام کے قریب ہیں جیسا کہ مصنط احمد کی ایک حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوة لعلات امہاتهم شتا ودینهم واحد وانی اولن ناس بعیس ابن مرد انبیائے کرام سب ایک باپ کے بیٹے بھائی کی طرح ہیں مائیں جدہ جدہ اور دین ایک ہے اور تمام لوگوں سے زیادہ عیسیٰ کے نزدیک میں ہوں کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کی درمیانی مدت قریباً پانچ سو ساٹھ سال ہے آپ فرماتے ہیں وہ بہت جلد نازل ہوں گے جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لوگے وہ درمیان قد کے ہیں ان کا چہرہ سفید اور سرخی مائل ہے ان کے سر کے بال سیدھے ہیں ان کے بالوں سے پانی کے قطرے گرتے محسوس ہوں گے حالانکہ ان کا سر بالکل خوشک ہوگا وہ مسجد دمشق کے سفید منارے پر اتریں گے صلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیعہ کو ختم کر دیں گے عیسائیت سمیت تمام باطل دینوں کو ختم کر دیں گے نصرانیت کی تمام علامات مثلاً صلیب اور خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے ان کے زمانے میں تمام مذہب ختم ہو جائیں گے صرف اسلام باقی رہ جائے گا دجال کو بھی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرا دیں گے پوری زمین پر صرف اسلام ہوگا ساری زمین امن کا گہوارہ بن جائے گی یہاں تک کہ بکری اور شیر مل کر زندگی بسر کریں گے بچے ساپوں سے کھیلیں گے کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا عیسیٰ علیہ السلام زمین پر چالیس سال قیام کریں گے پھر آپ کی وفات ہو جائے گی مسلمان آپ کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ کو دفن کریں گے قیامت کے دن اللہ تعالی ان سے فرمائیں گے سورة المائدہ آیات 116 اور 117 میں ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ أَاً تَقُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغیوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ فرمائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دے لو عیسیٰ ارز کریں گے کہ تُو پاک ہے مجھے کسی طرح لائق نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے اس کا علم ہوگا تُو تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور جو کچھ تیرے نفس میں ہے میں اس کو نہیں جانتا تمام غیبوں کا جاننے والا تُو ہی ہے میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تُو نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ تُم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا پھر جب تُو نے مجھے اٹھا لیا تو تُو ہی ان پر نگران تھا اور تُو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اہلِ کتاب کو مخاطب کر کے سورة النساء آیات 171 اور 172 میں فرماتے ہیں 172 یا اہل الكتاب لا تغلو في دینكم ولا تقولوا على الله إلا الحق انما المسیح عیسى بن مريم رسول الله وكلمته 173 القاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا سلاسه انتهوا خيرا لكم انما الله إله واحد سبحانه ان يكون له ولد 173 له ما في السماوات وما في الأرض 174 وكفى بالله وكيلا 175 لن يستنكف المسیح أن يكون عبدا لله 176 ولا الملائكة المقربون 177 ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشوهم إليه جميعا اے اہلِ کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ پر بجوز حق کے اور کچھ نہ کہو مسیح عیسى بن مريم تو صرف اللہ کے رسول اور اس کے حکم ہیں جسے اس نے مريم کی طرف ڈال دیا تھا اور اس کے پاس کی روح ہیں اس لئے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہیں اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لئے بہتری ہے اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو اسی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب انجیل عطا فرمائی تھی یہ کتاب بس تورات ہی کی درست شکل تھی مطلب یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بنیادی تعلیم اگرچہ تورات کے مطابق تھی لیکن یہودیوں نے تورات میں رد و بدل کر دیا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو آپ نے ان سب کی اصلاح کی کوششیں شروع کی اس وقت کے یہودی بھی چار طبقات میں بڑھ گئے تھے ان کے عقائد وہ نہیں رہے تھے جو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دیئے تھے آپ نے ان سب کے عقائد کا جائزہ لیا اور ان کی اصلاح کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی لیکن ان بدبختوں نے آپ کی باتیں ماننے سے یکسر انکار کر دیا نہ صرف یہ کہ تعلیمات کا انکار کیا بلکہ آپ کے دشمن بھی ہو گئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام انجیل ہے لیکن آج عیسائیوں کے ہاں چار انجیلیں رائج ہیں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ چاروں انجیلیں وہی ہیں یا یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بات تصنیف کی گئی ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو مدت سے سوال ہی چلا آ رہا ہے عیسائی حضرات اس سوال کا جواب دینے سے قاسر ہیں عیسائی عالم تک اس بات کا اقرار کرتے نظر آتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک انجیل بھی مسیح علیہ السلام کی انجیل نہیں ہے اور نہ اس کا خالص ترجمہ ہے موجودہ انجیلوں کے بارے میں عیسائیوں کے ہاں کوئی ایسی سند موجود نہیں جس کی بنا پر وہ کہہ سکیں کہ ان کی روایات کا سلسلہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یا ان کے شاگردوں تک پہنچتا ہے خود عیسائیت کی مذہبی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پہلی صدی عیسوی سے چوتھی صدی عیسوی کے شروع تک عیسائیوں میں اکیس سے زیادہ انجیلیں الہامی یقین کی جاتی تھی لیکن تین سو پچیس عیسوی میں ان میں سے چار کو منتخب کر کے باقی کو غیر مستند قرار دے دیا گیا چار انجیلوں کا یہ انتخاب بھی کسی تاریخی یا علمی بنیاد پر نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس کے لیے ایک طرح کی فال نکالی گئی تھی اس فال کو الہامی اشارہ سمجھ لیا گیا تھا ان چار انجیلوں میں متع کی انجیل سب سے قدیم گنی جاتی ہے اس کے باوجود عیسائیوں کے پرانے عالم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ انجیلِ متع اصلی نہیں بلکہ اس کا ترجمہ ہے اس لیے کہ اصل کتاب عبرانی زبان میں تھی جو اب نابید اور ضائع ہو گئی ہے اور موجودہ ترجمے کے بارے میں قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اصل زبان کا ترجمہ ہے جبکہ مترجم کا نام تک معلوم نہیں اور نہ یہ پتا ہے کہ ترجمہ ہوا کے زمانے میں تھا دوسری انجیل مرقص کی انجیل ہے اس کے بارے میں مشہور عیسائی عالم پترس گوماغ اپنی کتاب میں مرقص کے سوانے حیات پر لکھتا ہے کہ یہ نسلن یہودی تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواری پترس کا شاگر تھا جب رومیوں نے عیسائیت اختیار کر لی تو اس نے ان کے مطالبے پر یہ انجیل تصنیف کی وہ سن 68 عیسوی میں سکندریہ کے قیت خانے میں بدھ پرستوں کے ہاتھوں قتل ہوا تیسری انجیل لوکا کی انجیل ہے عیسائی عالموں میں متا کی انجیل کے بارے میں جتنے اختلافات ہیں ان سے زیادہ لوکائی انجیل میں موجود ہیں خود لوکا نے اپنی انجیل کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ انجیل اس نے شاہ فیلس کے ساتھ خطو کتابت کی بنیاد پر لکھی ہے وہ اسے مخاطب کر کے لکھتا ہے کہ سچ کی باتیں جن لوگوں نے کانوں سے سنی تھی انہوں نے ہم تک جس طرح پہنچائی ہیں ان کو بہت سے لوگ ہم سے نقل کر رہے ہیں اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو خود ہی صحیح طریقے پر کر دوں تاکہ تمہیں صحیح حقیقت معلوم ہو جائے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ لوکا نے سیدنا مسیح علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا اس کے ساتھ عیسائی عالم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ لوکا کی انجیل مرکس کی انجیل کے بعد وجود میں آئی اور پترس اور پولوس کے مرنے کے بعد تصنیف کی گئی ہے دراصل لوکا انتاقیہ شہر میں طب کا پیشہ کرتا تھا اس نے عیسی علیہ السلام کو نہیں دیکھا اور عیسائیت کو سینٹ پال یعنی پولوس سے سیکھا اور سینٹ پال کے بارے میں یہ بات تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ وہ دراصل متعصب یہودی تھا عیسائیت کا بدترین دشمن خیال کیا جاتا تھا وہ عیسائیوں کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے تھا مگر جب اس نے دیکھا کہ اس کی تمام تر مخالفتوں اور رکاوٹوں کے باوجود عیسائیت ترقی کرتی جا رہی ہے اور روکے نہیں رک رہی تو اس نے مکرو فریب سے کام لیا اور اچانک اعلان کیا کہ مجھ سے ایک عجیب موجزہ سرزد ہوا ہے میں صحت کی حالت میں تھا کہ میں ایک دم زمین پر گرا جیسے کوئی کسی کو گشتی میں پچھار دیتا ہے اور اسی حالت میں مسیح علیہ السلام نے مجھے چھوا اور سخت الفاظ میں کہا کہ خبردار آئندہ ہرگز میرے پیروکاروں کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھانا پس میں اسی وقت مسیح علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور مسیح کے حکم سے مسیحی دنیا کی خدمت کے لیے معمور ہو گیا ہوں مسیح نے مجھ سے کہا ہے کہ میں لوگوں کو مسیح کی انجیل کی بشارت سنا دوں اور اس کی پیروی کی ترغیب دوں اس طرح اس نے آہستہ آہستہ کلیسہ پر ایسا قبضہ کیا کہ دین عیسوی کی اصل صداقتوں کو مٹا کر اسے بدتوں اور رسومات کا مجموعہ بنا ڈالا اور پوری مسیحیت کو بدپرستی میں تبدیل کر دیا آج جو عیسائیت قائم ہے وہ اسی پولوس کی ایجاد کرنا مسیحیت ہے لہٰذا اس کے بعد کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے شاگرد لوقہ کی انجیل الہامی انجیل ہے چوتھی انجیل یوہنہ کی انجیل ہے اس کے بارے میں عیسائیوں کا عام عقیدہ ہے کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے محبوب شاگرد یوہنہ زبدی کی تعلیف ہے یوہنہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ ہواریوں میں سے ایک تھا یوہنہ کی انجیل کو ان کی انجیل کہا جاتا ہے لیکن خود عیسائی عالموں کا یہ دعویٰ ہے کہ یوہنہ کی انجیل خود یوہنہ کی تصنیف کردہ نہیں ہے یہ تھا ان انجیلوں کا تعارف اس سے ان کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی رسول اور پیغمبر ہیں ان کے بعد سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی نہیں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل النبیین ہیں افضل المرسلین اور خاتم النبیین ہیں آپ پر اور تمام انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو آمین اور اس کے ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام کا عصہ اپنے اختتام کو پہنچا اس کے بعد آپ سنیں گے نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جو آٹھ کیسٹوں پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین سامین محترم ابھی آپ دار السلام سٹوڈیو سے قصص الانبیاء سن رہے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین مغیر دوسرا نبی آنن لوگ مگر دوسرا جلے مگر دوسرا مگر دوسرا مگر دوسرا مگر دوسرا موسیقی